موسیقی 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 دی گئی جن کی مشینری تک نہیں تھی اور بھی کچھ معاملات ہیں اسی سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے سندھ کی ایک بڑی شخصیت ہے یہ بھی قطار میں ہے یعنی حل چل مچی رہے گی ہنگامہ بپا رہے گا یہ سب کو چلتا رہے گا لیکن نیا دن کو بھی چلنا ہے ہماری جو ٹاپ سٹوریز ہیں یعنی آج دو گھنٹوں میں آپ سے کن معاملات ہوگی جانگے نیا دن کی ٹاپ سٹوریز میں لوارس لاشوں کی شناخت کا پیچیدہ مسئلہ حل ہو گیا ایدھی فانڈیشن اور سی پی ال سی کا مستر کمیشن پروجیکٹ شناخت کے ذریعے کئی لاشوں کے ورسہ مل گئے شرارتوں کے دور بچپن پر محنت مزدوری کا وار ملک بھر میں کئی بچے چائلڈ لیبر کا شکار دنیا بھر میں بچوں کی مشقت کے خلاف آج دن منائی جا رہا ہے چائلڈ لیبر کے خلاف قوانین تو موجود مگر عمل درامد نہ ہونے کے برابر وجوہات کیا ہیں جانئے کچھ دیر بعد پروگرام نیا دن میں گوجناوالا میں مالکن آپے سے باہر دس سالہ گھریلو ملازمہ کی مبینہ تشدد سے موت مالکن نے کام نہ کرنے پر چھت سے دھکا دے کر حادثے کا رنگ دیا ورسہ کا الزام آپ کا موبائل فون آپ کے کاروبار سوشل میڈیا پیسہ کمانے کے لیے انتہائی سازگاہ انسٹاگرام پر پیسے کیسے کمائیں سوشل میڈیا ایکسپرٹس آج پروگرام میں گور بتائیں گی انسانی خدمت میں قبال محسن انسانیت اور بابا خدمت عبدالسطار ایدھی وطن عزیز کا بڑا نام اب بچے بھی عبدالسطار ایدھی کی زندگی کے تمام پہلو جان سکیں گے کیونکہ ایدھی بابا کے نام سے کتاب شائع کر دی گئی قومی ٹیم کے سابق گبتان اور مایناز بلے باز جاوید میاداد نے باسٹ بہاریں دیکھ لی بھارت کے خلاف آخر گین پر لگایا گیا چھکا شائع کین کو آج بھی یاد لیجنڈری بلے باز کو سما کی طرف سے سالگیرہ کی مبارک بات ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے اور آج کا پہلا اہم موضوع لاوارس لاشوں کی شناخ کا معاملہ گزرستہ کئی برسوں سے ایدھی فانڈیشن کے لیے یہ ایک کٹھن امتحان تھا گزرستہ تین دہائیوں کے دوران ایدھی فانڈیشن کی جانب سے مواج کوٹ قبرستان میں دو لاکھ سے زائد لاوارس لاشوں کی تدفین کی جا چکے لیکن اب لاوارس لاشوں کی شناخ کا یہ پیچیدہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے اور سی پی ایل سی نے نادرہ کی مدد شناخ کے نام سے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے اس سلسلے میں ہم تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں پوری طرح سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کے سارے پہلیوں کا جائزہ لینا چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم خبر آرہی ہے خیبر پختونخواہ سے شعب میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کی بات کر لیں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے کچھ مناظر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں میں ان علاقوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں مان سہرہ بونر سوات ایبت آباد سوابی اور آس پاس زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ گھبرائے بھی ہیں اس سلسلے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھبرہات بھی آیا ہے اور جو زلزلے کی شدت ہے اس کے بارے میں بھی جاننا اس میں ضروری ہے سید شہابودین ہمارے ساتھ تو ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا زلزلے کی شدت کیا رہی کیا اس سلسلے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کا مرکز کیا تھا آجی یہ جو زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں یہ خیبر پکتون خواہ کے دو ڈیویجنز ہیں ملاکن ڈیویجن اور ہزارہ ڈیویجن ان کے بیشتر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کے باعث لوگوں میں خوف حراظ بھی پیل گیا لوگوں سے بھی گروں سے بھی باہر نکل آئیں زلزلے کی شدت کے حوالے سے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ سفر تھی اور زیر زمین گہرائی صرف اٹھارہ کلومیٹر تھی یہ در جو زلزلے کا مرکز تھا وہ زلزلہ پٹا گرام سے دیس کلومیٹر دور بہاڑے سلسلہ تھا کام ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق کسی قسم کی جانی یا مال نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے جی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں سلسلے میں آپ ڈیٹ کیا سیاہ شہاب الدین خیبر پکتون خواہ کے مختلف شہر مختلف علاقے یہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے شانگلہ، مانسیرہ، سوات ایبیٹ آباد، پالاکورٹ، بڑکرام، تورغر اور آس پاس کے علاقوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہمارے نمائندے بھی اسی بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مناظر بھی ہم نے نیا دن کے ناظرین کو دکھائے اور اس اہم خبر سے پہلے جب ہم بات کرتے پروجیکٹ شناخت سے متعلق ہے کس طریقے سے اب یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اور کتنا حل ہو چکا ہے یعنی سی پی ایل سی اور ایدھی فاؤنڈیشنیں مل کر کس طریقے سے کام کیا اس کے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے بلکل اور اس سلسلے میں کام کا ہونا اس سلسلے میں ڈیٹا کا اکٹھا ہونا اور اس سلسلے میں اتنا کچھ ہو جانا یہ بڑا مشکل محرالہ تھا واقعی کٹھن تھا لیکن آج ہم آج آپ کو ان لوگوں سے ملوائیں گے جنہوں نے اس سلسلے میں بہت کام کیا انتھک محنت کی اور اس گتھی کو سنجھانے کی کوشش کی انتہائی حساس مسئلہ تھا یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے یہ اور اسی کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمانے کو دعوت بھی دیا سماجی اہلما فیصلیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویلکم رنیہ دین ساست آمیر حسن صاحب ہیڈ آف ٹاسک فورس ہیں شناخت پروجیکٹ کے آپ کو بھی کہیں گے ویلکم میں آپ سے ہی گفتو کو آغاز کرنا چاہوں گا پروجیکٹ شناخت کیسے کام کرتا ہے پہلے پتا ہوں کہ شناخت سب ساتھ بیٹے میں 2015 اکتوبر میں ہم نے اس کا آغاز کیا کام اسنا سے کرتا ہے کہ باڈیز جو پولس اس کا میڈیک اور لیگل کرواتا ہے دن وہ ایڈی فانڈیشن میں آجاتی ہیں وہاں پہ ہمارے یونٹ ہم نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہم اس کے فنگر پنٹس لیتے ہیں اور یہ فنگر پنٹس ہم ناغرہ کو بھیج دیتے ہیں بہتن 24 آرز ہم اس کے ریزررز آ جاتے ہیں پہ ایڈی فانڈیشن کے ایڈیشن کے ساتھ مل کر جہاں بھی ایڈرس آئے ہوتے ہیں وہاں تک انفرمیشن دی جاتی ہے اگر کراچی سے باہر کے ہوتے ہیں تو وہاں بھی اس کی اطلاع دی جاتی ہے اور اگر ایڈرس شفٹ رہا جاتے ہیں یا مسئلہ ہوتا ہے تو ان ایسیز ہمارے پر موجود ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس کے نمبرز نکال کے فون نمبرز ہوتے ہیں جنرے ان کے وارث ہی نہ ہوتے ہیں ان کے انتظاری اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں اب تک جسنا میں نے کہا دوہزار پندرہ سے کام کر رہے ہیں کتنے پرسنٹیج یہ شناخت کا عمل آپ کو لگا کہ مکمل ہوا اور ایک پرسنٹیج ایسی دی جسی شناخت نہیں ہے اگر آپ ایک سکسس ریٹ کی بات کریں گے تو سکسٹی سیونٹی بیسنٹ سکسس ریٹ ہے اوکی یہ دوہزار پندرہ سے لے کے اب تک ہے اور آپ فرمائیے گا سر یہ سب سے پیچیدہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر اس کو پک کرنا ایڈنٹیفائی کرنا اور پھر سلسلے میں پوری طرح سے کام کرنا دکھتے ہیں کیا کیا پیش آتی ہیں اب تک جو آپ نے نوٹ کی اب تک آپ جن کو ریزول کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں دیکھیں یہ شناخ پروجیکت سے پہلے ہمیں جو بڈیز ملتی تھی اس کی شناخ کا جو عمل ہوتا تھا وہ بلکل مینول ہوتا تھا جس میں یہ بائیومیٹرکس اور یہ چیزیں نہیں تھی جس میں ہمارا جو سکسس ریٹ تھا وہ بہت کم تھا اگر ہمیں دس ملتی تھی تو دو یا تین ہی اس قابل ہوتی تھی کہ جو شناخ تو سکیں اور جن کے گھر والے کراچی میں ہوں اب یہ کراچی میں نہیں ہیں فر ایکزامپل کسی کا رشتت ہے وہ اندرونے سندھ ہے اندرونے پنجاب ہے یا NWFP ہے بلوچستان سے کیونکہ کراچی تو ایک منی پاکستان ہے اس میں سارے پاکستان کے لوگ آ کے کراچی میں کام کرتے ہیں تو ان کا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے اکیلا رہ رہا ہے تو ان کے فرنگر پرنٹس کی جو دوہزار پندرہ میں جو شروع کیا اس سے پہلے ہم نے دوہزار چودہ میں ٹرائی کی تھی کوشش کی تھی ہم نے کچھ ہی جو ہے وہ دفعہ ہم کامیاب ہوئے لیکن ہمارے پاس کمپیٹر لٹریٹ سٹاف نہیں تھا تو نادرہ نے ہمیں پہلے ایکسیس دیا تھا اس پورا سیسٹم دیا تھا لیکن ہم نہیں چلا پایا تو انہوں نے آمیر بھائی نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کے کسی جاننے والے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو وہ بہت پریشان تھے پھر ان کی باڈی غالباً ایدی سٹ کھانے سے ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فنگر پرنٹس کے زریعے انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا ہم نے یہ کیا تو ہوا ہے لیکن نادرہ نے ہمیں ایکسیس بھی دیا ہوا ہے لیکن ہمارے لوگ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں جو اس کو صحیح طریقے سے چلا سکے ہمارے جو کلرکس ہیں جو ریوائیت انداز میں تو وہ بہت ما شاہ اللہ محاید ہیں کیسے کر پائے آپ لوگ اس کو انہوں نے ہمارے سٹاف کو تریننگ دی اور انہوں نے ہمارے سٹاف کو تریننگ دی اور کمپیٹر بھی لا کے دیا اور ڈیوائسیز کس طرح استعمال کرنی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اپنی طریقے سے کیونکہ ان کا تو پولیس کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بائیومیٹرکس کس طرح کام کرتے ہیں ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ بائیومیٹرکس کس طرح کام کرتی ہے تو اس کا سکسس ریٹ جو ہے پہلے جو دس میں سے دو یا تین تھا اب چھے سے ساتھ ہو چکا اور اب جو ہے یہ پہلی جو ہمیں باڈی ان کا جو سسٹم لگا تو ہم نے جو فنگرپرنٹس دالی تو ہمیں ایک کسی نے انکاؤنٹر کر کے مطلب گولی مار کے کسی کو پھینک دیا تھا تو اس کی جو فنگرپرنٹس سے جو ایڈرس نکلا وہ شمالی وزرستان کا نکلا اور ہم سب پریشان تو میں نے ہمارا جو قریب ترین سینٹر تھا ڈیرہ اسمائل خان میں نے اس کو فون کیا کہ آپ جو ہے وہ جا کے اطلاع دیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ صاحب وہ ہماری ایمبلنسز جاتی ہے تو اس پر فائر ہوتے ہیں ہم کیسے اطلاع دیں تو میں خود پریشان ہو گیا کہ ہمیں اس کی شناکت بھی ہو گئی اس کا ایڈرس مل گیا پھر کیا کیا ہم اس کی گھر والوں کو کیسے اطلاع دیں میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور پھر میں نے سوچا سوچا پھر جو نا تحصیل جس تحصیل کا دوگ ہو تھا تحصیل ہیڈکوارٹر میں نے فون کیا اور میں نے ان سے ریکوست کی تحصیل دار سے تو تحصیل دار نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہمارے علاقے کا ہی ایڈرس ہے اور قریب میں ایڈرس ہے تو میں رات کو کسی کو شام کو یا چھٹی ہوگی تو میں خود چلے جاؤں گا یا کسی کو بھیج دوں گا اور بتا دوں گا کہ ایدی سے فون آیا تھا اور اسلام کا کوئی بندہ ان کے پاس موجود ہے صحیح پھر انہوں نے اسلامباد سے اپنے ماموں کو بھیج بایا اور باڈی رسیم یہ اچھا اب یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت ایدی سرت خانے میں ایسی کتنی ڈرڈ باڈیز ہیں جن کا ابھی ڈیٹا آپ کو اکٹھا کرنا ہے جن کی معلومات لینی ہے یا جن کے اوپر ابھی کام ہو چکا ہے کچھ بتا سکتے ہیں دیکھیں یہ ڈیلی بنیادوں پر ہمارے سرت خانے میں باڈیز آتی ہیں روز آ رہی ہوتی ہیں اور ان میں بیجورٹی چونکہ شنافت ہو جاتی ہے لیکن روایتی ان کا جو فنگر پرنٹس کا جو پروسس ہے اس میں نادرہ نے ہمیں ڈریکٹ ایکسس نہیں دیا ہے فنگر پرنٹس ہم لگاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے تین دن بعد چار دن بعد ان کی طرف سے پھر ای میل آتی ہے جس میں جو ہے وہ یا تو کہتے ہیں میچوا اگر میچوا ہے تو اس کی تصویر اور اس کی جو ہے وہ بائیو ڈیٹا ہمیں دے دیتے ہیں اور اس میں ٹائم کتنا لگ جاتا ہے تین سے چار دن بعد ہمیں وہ رسپونس دیتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے پاس کچھ بہوش افراد ایسے بھی ملتے ہیں جن کو ہم چھوڑ کے تو آتے ہیں سیبل ہاسپٹل جنا لیکن وہ اننون ہوتے ہیں ان کے ساتھ سوری اننون نہیں ان کے ساتھ کوئی اٹنڈنٹ نہیں ہوتا اب کوئی بڑی عمر کا میرا والد ہے اگر راستے میں کہیں جا رہا ہے اس کی شگر لو ہوئی بہوش ہو گیا سیبل ہاسپٹل لے گیا وہ کہتے ہیں اٹنڈنٹ نہیں آپ خود لے جاؤ تو ہمیں ان کو ایدھیوم لانا ہوتا ہے اگر نادرہ ہمیں زندہ لوگوں کا بھی اگر ایکسس دے دینا اور فوراں ایکسس ہو کیا قباہت ہے تو کتنے لوگوں کی جانے بچ سکتی ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے اس پر ایڈ کر دوں کہ انکانشس پیشنٹس کے پر کام شروع ہو چکا ہے اور ٹیس بیس پر سمجھ لیجئے ایک سوف لانچ ہو چکی ہے اور سیویل کے اندر ہم یہ کام شروع کر چکے ہیں جی پی ایم سی سے بھی کچھ کیسے آئے ہمارے پاس اور آلموست تیس کیسے ہم لوگ کر چکے ہیں جو کہ انکانشس پیشنٹ کے پر ہے تو کہہ رہے ہیں فیصل بھائی انشاءاللہ وہ سیم ایکسس جو ہے وہ فیصل بھائی کو ملے کر انشاءاللہ اور اس پر ساری جو چیزیں وہ ہو سکتی ہیں اور آپ ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح کراچی کے اندر انہوں نے یہ بائیو میٹرکس کی ایکسس دیوی ہے اس طرح کوئٹا لاہور ملتان دوسرے ہمارے کوئٹا بھی ہے لاہور بھی ہے ملتان بھی ہے ہیدر آباد میں ہمارا سٹکھانہ بھی جو ہیٹ ویپ آنے والی تھی تو ہم نے جلدی جلدی لگوا دیا اور ہیدر آباد میں اور یہ بس چار پانچ شہر ہیں اب پنڈی میں اور پشاور میں وہ رہتا ہے وہاں پہ بھی ہم لگا دیں گے کہ ان چاروں پانچ چھے شہروں میں بھی اجازت کریں ابھی صرف کراچی میں آپ کو یہ ایکسس ہے آپ چاہرہے ہیں کہ باقی تمام شہر میں بھی ایکسس مل جائے کراچی اور ہیدر آباد ہم کر رہے ہیں دو سٹیز آف کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ نے کہا ڈریکٹ ایکسس نہیں تین سے چار دن لگتے جلیں وہ تو لیکن یہ جو انکانچس یا ایسی ان کو اگر کوئی فوری اگر ہمیں پتا چل جائے اگر ایک بہوش آدمی ملا ہے اس کو سیول جنا نے نہیں رکھا کیا ہے کہ یہ اس کے حوالے سے فوری معلوم ہونا ضروری صرف تو اگر یہ سرامنے کا ٹیسٹ کیس ہوا 30 پیشنٹ سے مطالق آپ نے بتایا تو یہ ڈریکٹ ایکسس آپ کے پاس ہے ڈریکٹ ایکسس نہیں ایکسس وہی ہے جو ایڈی میں پلانٹ ہے یہ 3-4 دن لگیں کہ اس میں بہت ایکسٹریم کیسے میں 3-4 دن لگتے ہیں فیصل بھائی صحیح کہہ رہے بہت نہیں کہہ رہے مگر جو ان سے بات کی جاتی ہے تو سمٹائمز 3-4 گھنٹے کے اندر کیسے بھی فال ہوئے ہیں ریزرز آئے ہیں بارہ گھنٹے میں بھی آئے ہیں یہاں پہ ایک چیز سمجھنے یہ ہے کہ یہ 1-2-1 میکنیا ہے اچھا اچھے کہ کرن کا ایسی ہے 42101 184 3 لیا کرن کا انکو اٹھا لگایا 1-2-1 میکنس من میکنس ریزرز آجاتے ہیں لیکنکی ڈیٹا کروڑوں میں ہے یہ کروڑوں 22-24 کروڑ میں سے آپ ایک آدمی کو نکال رہے ہیں تو سمٹائم ٹھر ہر 40 ٹھوڑ 3 دیز منم بڑا 3-4 گھنٹے میں صحیح آئیں ان کو میچ کرنا ہوتا ہے فیجکلی بھی ان کو میچ کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ابھی ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے But the good thing is آپ ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال دورہ جس طرح جس طرح آپ نے کہا ٹیسٹ کیس کے تو وہ ٹھرٹی کیس اس کو اب ایکسٹینڈ کریں گے اور شہروں میں بھی لانچ کرنے کے حوال سے بات وارل ہو رہی ہے بالکل ہو رہی ہے Thank you sir کوئی لاش لا وارس نہیں ہے یہ اس کے اوپر آپ کو کام کر رہے ہیں جب تک ایسے صاحب جیسے لوگ موجود ہیں اس ملک میں ہم سپورٹ کرنے تیار ہیں سبردست بہت شکریہ آپ کیامت کا آپ ہمارے ساتھ تھے سلسلے میں ان کو ابھی ہم چھکتے نہیں دیں گے ان کو نہیں ایسے جانے دیں گے ابھی ہم کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور بھی معاملات ہیں جس پر میں چاہتی ہوں کہ آپ رکھیں اور آپ ہم سے بات کریں بھی ہے شکریہ آپ کیامت کا آفی ضرور پیجے مجھے زیادہ کھوٹلیا آگے بڑھتا پڑے گا وزیراعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے عراقین قومی و صوبائی اسمبلی کے لیے مونٹرنگ پارٹی میں انٹی کرپشن ونگ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے انٹی کرپشن ونگ یہ چیک کرے گا اس کا جائزہ لے گا کہ عراقین اسمبلی نے اپنے حلقے میں کتنے ترقیاتی کام کرائے بھلا اور جو فنڈز ملے بھلا وہ کان خرچ کے یہ بھی معلوم ہو جائے گا بلکل آگے کی بات بھی بتائیں سلیہ آپ جانتے ہیں اس کا فیصلہ براہ راست وزیراعظم کریں گے تو یہ ایک خبر ہے جس سے مطالق ہم بات کر رہے تھے ایک اور خبر آگے بڑھ کے ہم آپ کو دے دیتے ہیں پیاری خبر ہے یہ پاکستان کا پیارا پہلو اگزاکٹلی اور ہم کس طریقے سے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اس حوال سے ہم بات کریں گے بھارت سیکھ ہیاتری پاکستان آنے کے لئے تیار ہے پانچ سو سیکھ ہیاتری چودہ جون کو واگر ایلوے سٹیشن کے راستے لاہور پہنچیں گے کیونکہ پاکستانی اچھے مذہبان ہیں دل کے راستے واہ رہتے ہیں تو یہ بھی جب آتے ہیں تو پیار سمیٹھتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور جاتے ہیں سیکھ مذہب کے گروہ ارجن دیو جی کے شہیدی دن جوڑ میلہ کی تقریبات میں شرکت کے لئے بھارت سے سیکھ ہیاتری آ رہے ہیں مطروقہ وقف املاک بورٹ کے حکام اور سکھ رانوما ان کا استقبال کریں گے ان کو خوش آمدید کہیں گے ویلکم کریں گے جی آیا نو دس روزہ دورہ ہو گئی ہے اور پاکستان مکمل گونے پر اس سیکھ ہیاتری 23 جون کو واپس چلے جائیں گے بھارت روانہ ہو جائیں گے تو یہ تھی اس دورے کی بات ایک اور اہم آج کا موضوع وہ ہے چائلڈ لیبر بچپن جو کہ حسین یادوں اور شرارتوں کا دور ہوتا ہے لیکن اگر اسی بچپن پر غربت کا وار ہو جائے غربت کا سایہ ہو تو پھر ایک بچارہ بچہ محنت کی بھٹی میں جھونکتی جاتا ہے ہم بات کریں چائلڈ لیبر کی کیونکہ دنیا بھر میں بچوں کی مشاقت کے خلاف آج یہ دن منائے جا رہا ہے اب بھی یعنی 2019 ہے بھر کروڑوں بچے ایسے ہیں جو کہ جن کا تعلق ظاہر ہے غریب گھرانے سے جہاں تعلیم نہیں ہے جہاں ہیلتھ فیسیلٹی نہیں ہے اسی لیے یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ چائلڈ لیبر کی طرف چلے جاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہیں تو ان بچوں کو نکلنا پڑتا ہے تو آج کے دن پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو یہ ریپورٹ دکھائیں گے سڑکوں پر خاک چھانتے یہ معصوم بھی کسی کے لختے جکر ہیں ان معصوم بچوں نے بھی دل میں سہانے سپنے سجا رکھے ہیں مگر ان خوابوں کی تکمیل میں غربت سب سے بڑی رکاوٹ ہے ننگے پاؤں پھٹے پرانے کپڑے اور تپتی دھوپ میں کبھی کسی ہوتل تو کبھی کسی ورک شاپ میں سخت محنت تو کہیں چیزیں بیچ کر پیٹ کی آگ بجھانے کی کوشش یہ نصیب ہے غربت کے باعث چائلڈ لیبر کا شکار بننے والے ان بچوں کا آج دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کا عالمی دن منائے جا رہا ہے جس کا مقصد نو عمر بچوں کو مشقت کی عذیتوں سے نجات دلا کر اسکول کا راستہ دکھانا اور معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے مدد مہیا کرنا ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں کروڑوں بچے گھریلو حالات سے مجبور ہو کر مشقت کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کا شکار ان بچوں اور بچیوں کی عمریں پانچ سے پندرہ سال کے درمیان ہیں تو یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر ہم فیصل ایدی صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن صرف ان سے ہی بات نہیں کریں گے اس کے اوپر روشنیں ڈالنی ہے اس معاملے کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دینا تو اسی لئے آج ہم نے دیگر محمد بچوں کو اس کے بات کرنا ہے مذہبی سکولر مفتی نایم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساہ ساہ کینجر سندو منگی صاحبہ کانونی نیماہر ہے آپ تینکیو سو مچ آپ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں لیکن کیونکہ چائلڈ لیبر کے خلاف کانون تو بارال ہے لیکن کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو اس لئے اس پر آج ہم سب سے لئے کانونی پہلو ہی جان لیتے ہیں کینجر صاحبہ بتائیے گا آپ بڑے واضح کانون ہے made be at provincial levels لیکن امپلیمنٹیشن کا فقدان بارال ہے ایسا ہی ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے تو ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے کیسے پڑھائیں گے کیسے میں تو پہلی وہ کبھو شکریہ دا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام انوائٹ کیا تو میں شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گے ایک کلاس کی بستی میں جا کر زرہ دیکھو کلاس کی بستی میں جا کر زرہ دیکھو وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا یہی صورتحال کچھ ہمارے ملکی بھی ہے اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں اور بیک گراؤن کو دیکھیں تو چائلڈ لیبر سٹارٹ کہاں سے ہوا ہم ذرا اس پہ نظر سانی کریں گے تو چائلڈ لیبر اصل میں سٹارٹ جو ہوا یہ یو ایس میں جب انڈرسٹریل ریولیشن ہوا اس کے بعد سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد سے بچوں کو اس دلدل میں دھکیلا گیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یورپ کے یتیم بچے تھے ان کو اس دلدل میں دھکیلا گیا اور ان کو انڈرسٹریل جو ہمارے یہاں پر انڈرسٹریز ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اس کے بعد بہت سارے کانون بنے بہت سارے لوگوں نے ناولز لکھے کتابوں میں اپنی ذکر کیا بہت زیادہ کام ہوا لیکن ابھی تک بدقسمتی ہمارے ملک کی بلکہ پوری دنیا کے بدقسمتی اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ کانون بننے کے بعد بھی ان پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہسٹری بھی آپ نے نظر ڈالی اور بہت دفعہ آواز بھی اٹھائے گی سپیسپکلی میں پاکستان کے اگر بات کروں مجھے اگزیکلی لاؤ بتائیے کیا ہے لاؤ دیکھیں ہمارے پاکستان میں تو ہمارے آئین میں آرٹیکل ٹری وہ سب سے پہلے اس چیز کو باؤنڈ کرتا ہے کہ پانچ سال سے چودہ سال کے عمر کے بچوں کو کسی بھی طرح کے اس طرح کے کاروبار میں پہلے تو ان کو کوئی بھی کاروبار کے لیے کسی جوپ کے لیے انگیش کیا نہ جائے اس کے علاوہ میرے پاس پوری یہ یہاں پہ سارے کانون موجود ہیں جس میں ہیں فیکٹری ایک آئینٹین نائنٹی تھری اس کے علاوہ ہی ہمارے پاکستان ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس نائنٹین نائنٹی سکس ماؤنٹ لیوبر سسٹم ایک ہمارے پاس ہے نائنٹین نائنٹی ٹو اور اس کے بعد ہمارے پاس پنجاب کمپسری اینڈ ایڈوکیشن ہے نائنٹین نائنٹی فور اس کے پاس ہمارے پاس ایمپرائرمنٹ آف چلڑن رول نائنٹین نائنٹی فائیو آرٹیکل تھری ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ ہم پانچ سال سے چودہ سال کے بچوں کو بلکل بھی کسی بھی جگہ پہ کاروباری مرکس میں ہم ان کو نوکری نہیں دے سکتے اور اس کے جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانچ سال سے بڑی عمر کے یا پانچ سال سے چھوٹی چودہ سال کے بٹوین جو عمر آتی ہے ان بچوں کو اگر کہیں بھی آپ اس طرح سے دیکھیں تو آپ ان کے خلاف رپورٹ کریں جس کی سزا انیشنل سٹارڈن کی سزا چھ مہینے ہے اور بیس ہزار سے پچاس ہزار فائن ہے لیکن اگر یہ چیز دورائی جاتی ہے بار بار یہ چیز ہوتی ہے تو سزا ایک سال سے پانچ سال تک ہو سکتی ہے اتنے سارے قوانین آپ نے سارے کے سارے ہمیں بتایا قوانین موجود ہیں فیصلیدی صاحب لیکن کئی پر عمل درامت نہیں ہے اور زندگی کی جو تل حقیقتیں ہیں خاص طور پر اس معاملے میں آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا دیکھیں یہ چیپ لیبر ہوتے ہیں ایک ایڈلٹ کو رکھنے کے چیپ لیبر ہوتے ہیں یہ بچے جو ہوتے ہیں ایڈلٹ کو رکھنے کے لیے ان کو دس پندرہ ہزار پر تنکھا دینی پڑتی ہے ان کو دو دو ہزار میں رکھتے ہیں اور استحصال کرتے ہیں ان کا تعلیم چھین لیتے ہیں ان کا بچپن چھین لیتے ہیں اور یہ منٹالیٹی ہمارے ہر جگہ موجود ہے ہمارے بچوں کو ابھی میں آپ کو بھی ریسنٹ مثال دوں کراچی میں بھی ریسنٹ پولیو کی جو محمد پورے ملک میں چل رہی ہے لیاری کے اندر ایک فیملی تھی والد نے بچے کو پولیو کی جنہ کترے نہیں پلانے دیئے نتیجتن اس بچے کو پولیو ہو گیا وہ ریفیوزل میں تھا اس کو کئی دفعہ جا کے کہا گیا اگر یہی چیز امریکہ میں ہوئی ہوتی تو یہ بچے اسے باقی بچے بھی اسے چھین لیے جاتے ہیں کیونکہ ایسی فیملیاں جو ہیں وہ ان بچوں کو تحفظ دینے کے لیے کہ جو ہیں وہ قابل نہیں ہے اگر میں امریکہ میں رہتا ہوں میں نے اپنے بچے کو اگر ایک چماٹ بھی مار دی اور صبح اگر ٹیچر کو اس نے کمپلین کر دی کہ میرے باپ نے مجھے مارا ہے یا میری ماں نے مجھے مارا ہے ٹیچر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جا کے ریپورٹ کرے پولیس کو پولیس انوالو ہو جائے گی میرے گھر پہ پولیس آ جائے گی یا تو مجھے ہدایت کریں گے کہ آہندہ اگر اس طرح کی کمپلین ہوئی تو آپ کا بچہ آپ سے چھین لیا جائے گا یہ ایسے ہے کیونکہ وہاں پر جو قوانین ہیں ان پر امپلیمنٹیشن ہے اسی لیے ایسا ہو رہا لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں بہت سی اگزامپلز ہمارے سامنے ہیں ایک ریسنٹ اگزامپل جو کہ ملکل ایک واقعہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک افسوسناک واقعہ ہے ایک اور گھریلو ملازمہ مالکن کے مبینہ تشدد کے باعث زندگی کی بازیارگی ہارگی نہیں جب ہم بات کریں چائیڑ لیبر کی پیسے میں ہم وہ اگزامپل آپ کے سامنے لائے ہیں جب ایک بچی جو کہ وہاں پر نوکری کرے تھی اس کو مار دیا گیا مبینہ طور پر گجناوالا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن یہاں پر خانپل شیخ پورا کی گھریلو ملازمہ تھی اس کو مالکن نے مبینہ طور پر تشدد کر کے قتل کر دیا مورا صاحب الزام لگاتے ہیں کہ گھر کا کام نہ کرنے پر ہی ایسا ہوا دس سالہ بچی نیلم بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا حادثہ ظاہر بھی کیا انہوں نے اور گھر کی چھت سے دھکا دے دیا یوں اس معصوم کی جان گئی سارا معاملہ جانیں گے سما کے نمائندے شہباز خان ہمارے ساتھ ہے شہباز انتہائی افسوسناک واقعہ ہے سب کچھ ہو گیا پولس کہاں رہی کوئی گرفتاری ہوئی لوگ اعتجاج اب بھی بھی ویسے ہی کر رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے میں آپ کو صورتحال بتاؤں یہ وہ خاتون ہے جس کی تین بچیاں اور تین بچیوں کے ہونے پر اس کا شوہر آر ایڈ اس کو چھوڑ چکا تھا اور گھر میں انتہائی غربت اور افلاس کے حالات تھے جس پر تنگ آ کر اپنے گھر کے حالات کو چلانے کے لیے یہ مصررت بی بی جو ہے اس نے اپنی دس سالہ نیلم کو گجنہ والا میں گریلو ملازمہ کے طور پر وام پر رکھوایا اور اس کی تنخواہ سے گھر کا نظام اور اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی تین بچیوں کا پیٹ پال دی تھی کہ گزشتہ دو دن پہلے جو ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد چھت سے جو محمد علی اور اس کی بیوی ہے انہوں نے پٹک دیا جس پر یہ ہسپیٹل جا کر جان کی بازی ہار گئی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مقدمہ تو پولیس کی مدیت میں درج ہو گیا لیکن آر طریق سے لے کے آج تک نہ تو کوئی مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزم گرفتار ہوا ہے اور نہ ہی احکام بالا میں سے کسی نے بھی اس خاتون کا حال پوچھنے کی کوشش کی ہے پوچھا تک پتہ بھی نہیں کیا جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس عورت کے گھر میں پاکا کشی اور گھر میں کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے تو اس کو جب گجنہ والا میں جانے کے لیے کرایا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے صحیح شہباز آپ تو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت نیلم کی والدہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے اچھا میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ نیلم کب سے ملازمت کر رہی تھی یہاں پر ملازمت کر رہے ہیں میں نے نے فون کی تاہمیں آئی ہیں باجی میری بچی نو ملاو نالے میں تو وہ میرے بچی نو انہیں منیوں گنے کارنی میں لگے تو ساں انہیں منیوں گنے لارہے ہیں ترکھی ہے تو میں انہوں کارنی جو دیتی ہے مسالہ تاسی کارکون نہیں ہی سی اتھے گئے ہیں ہی سیل کرنا گئے ہیں ہی انجھ گئے ہیں میں کہا باجی تو بچی میری کدن دے ہیں میں انہوں آن دی میں آتے انہوں دا آن دی صبح دو وزے میں ٹھیک ہے باجی میں دو وزے آ جائے یعنی انہوں کی نیلم سے بات نہیں کرائی ملاقات نہیں کرائی آٹھ مہینے تو ہو ہی گئے تھے کام کرتے ہوئے آپ مسلسل کوشش کرتے رہی ہیں اپنی بچی کو ملنے کی نہیں ہو پایا لیکن انہیں کہتے تھے کہ کبھی کراچی گئے ہوئے ہیں لہور گئے ہوئے ہیں پنڈی گئے ہوئے ہیں ایسی باتیں کرتے تھے اچھا یہ بھی بتائی گا میڈیکل ریپورٹ وہ سامنے آگئی ہے اور پلیس آتاون کر رہی ہے میں نے انصاف چاہیے جب میری بچی رہا کچھ بندیا ہو بنا انصاف چاہیے یہ جواب نہیں مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنی دور بار بار جا نہیں سکتی کرایا لگا کے ظاہر ہے کرن پہلے بھی نہیں جا سکتی تھی اور اب اگر انصاف کے لئے جانا پڑے باہر نکلنا پڑے تو یہ بھی ایک مشکل ہے کمانے والی ان کی یہ بچی تھی اور تو تین بچے ہیں وہ تو نہیں کمارے کمانے والی چلی گئی ہم ہمارے بتائی رہے ان سے پلیز یہ پوچھیں کہ یہ کیا وجہ تھی انہوں نے بچی کو بلکل میں جانا چاہ رہا کی وجہ سی بچی نو گرلو ملازمہ بننا پڑا باس بائی میری بچی میری بچی نو کارلی شادی دوسری سانو خرچان دین دا ہی نیسی اس لئے مجبوری نا میں اپنی بچی کوٹھی چلو آتی سا اور میں شونگ نہیں سی میں اپنی بچی نو جڑی نو نکیوں تکے میں اس لئے کوٹھی چلو آتی میں چلو میری تی دے کو چار آنے 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 پہنے پڑا سام لے دی وہ بھی جاری کمانہ لے سے میری تیو بھی چلی گئی ہے اور اٹھی دور میرے کو کراہ نہیں پڑے یاندے نا میرے کو اٹھی دور جایا یاندہ بے میرے اپنے نکے نکے بچے نے کمانہ لگا تھے دس سو منو میں چون پکا جاؤں ایک مارشانی ہے یقین جانئے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے اور آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچانے کے لئے نیا دن اپنا پلیٹ فارم حاضر رکھے ہوئے اور ہم اس ایشو کا فالو اپ بھی لیں گے آپ ساتھ موجود تھیں بہت شکریہ اور جس طرح کرن وہ کہہ رہی ہیں کہ کمانے والی چلی گئے وہ تو یہی امید کرتی تھی کہ یہ پالے گی ہمیں یہ پال پوسٹ کے بڑا کرے گی جو باقی بہن بھائیں زائرہ وہ کمان رہی تھی یہ انتہائی انتہائی افسوسناک واقع ہے مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھیں اب ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب کلیجہ نہیں پھٹا دس سال کی بچی کی جان لیتے ہوئے کلیجہ نہیں پھٹا اتنی ماسوم بچی سے کام لیتے ہوئے اب وہ خاتون بری طرح سے رو رہے ہیں یہ لوگوں کے حوصلوں کو کیا ہو جاتا ہے جذبات کو کیا ہو جاتا ہے لوگوں کی انسانیت کہاں چلی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے بچوں سے کام لیلے کی ممانعت کی ہے اور ہمارے بلک کے قانون میں بھی ممانعت ہیں اب چھوٹے معصوم بچوں سے کام لیتے ہیں جبکہ ان کو یہی وجہ ہے کہ ہمارے بلک کے اندر کی حالت بڑھ نہیں یہ بات پورتا ہے بچوں کو تعلیم دنے گا رو صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمائے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھاؤ دینی تعلیم سکھاؤ دینی تعلیم ہو یا دنیا بھی تعلیم ہو تعلیم ہونی چاہیے جب تعلیم نہیں ہوتی تو یہ وڈیلے اور سلمائے دار کو ہے اپنے گھروں میں غلام بنا کر رکھتے ہیں اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ نسل دراصل انشارے کام کر رہے ہیں ایک بڑا حقہ تو اس کی اولاد کو لے لیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ مغرب موالک کو دیکھ رہے ہیں میں امریکہ و مختلف موالک میں گیا ہوں وہاں بچوں سے کام لینا اتنا بڑا ضرور ہے جیسے کہ قتل کر دیا ہوں لیکن ہمارے یہاں لوگ کام لیتے ہیں ان کی حروت سے وعدہ اٹھا کر ہماری حکومت جو ہے ان بچوں کے لیے تعلیمی اسباب مہیا نہیں کرتی مہنگائی اتنی آسمانوں پر چلی گئی ہے کہ وہ بچارے مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کے روزگار کے لیے پھر وہ جو مالکان ان بچوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں مارتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان سے کام 24 دلتے ایسے لیتے ہیں میں اسے کام لیے جاتے ہیں کیا احکامات کیا ہے مفتی صاحب پلیز رانمائی کیجئے ہماری احکامات کیا ہیں ایک بچے سے اس طرح سے کام لینا اس کو مارنا پیٹنا گناہ ہے نا یہ کیا سازہ اس کی حراعار ہیں کہ اسلام نے اس کی بالک discontinuity اب دیکھیں اگر امریکہ سے اندر کوئی دستار کے بچے سے کام لے لے تو وہاں پر باقیدہ کام لینے والوں کو شaval ہو جاتی کئی کچھان جگہ ہوتا ہے اور ایسی ریاست جو السلسلے میں کچھ بھی نہیں کر رہی ان کے لیے کیا ہے ایسی ریاست جو اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے حکمران اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے بڑے کچھ نہیں کر رہے بچوں کو بچانے کے لیے ایسی سیچویشن میں کیا کہیں گے حکمرانوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی ان بچوں کو رکھا ہوا ہے ان پر مظالم کرتے ہیں ہمارے بلک کا سالہ سسٹم ہی خراب ہے نظام خراب ہے ریاست کے نظام خراب ہے اور یہ قانون جو بھی بنائے گئے بچوں سے کام نہ لے لے کے وہ ایک طرف ہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا جو قانون بنانے والے ان کے گھروں اور جلدہ بچے اور بچے کام کر رہے ہیں یہ تو باقاعدہ ان لوگوں کے خلاف ایک مثال وہ چلائی جائے وہ ہم چلائی جائے مجھے کے ذریعے محراب کے ذریعے اگر کوئی بچہ کام کرتا ہے یا بچہ کام کرتی ہے تو ان کے خلاف علاقے کے لوگ ایکسن لیں اور علاقے کے لوگ ایکسن لیں گے یعنی ہم سب کو بڑھتی جا رہی ہے تو سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تب ہی اس سب سے جھٹکارہ مل سکتا ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اب ہمارے ساتھ تھے مفتی صاحب اور آپ ہم کو بتا بھی رہتے ہیں سلسلے میں فیصل عدی صاحب میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی قوانین موجود ہے دین موجود ہے بہت سارے لوگوں کو کم علمی ہے ایسا ہے نا فوری یہ کہاں نہیں جا سکتا اب یہ فرمائیے گا کہ ایمپلیمنٹ کروائے تو کیسے اولاں کرنا کیا چاہیے دیکھیں ایک تو قانون بہت مہنگا ہے پاکستان میں یہ انگریزوں کا بنائیوہ قانون ہے یہ غریب کے لیے نہیں ہے یہ صرف امیروں کے لیے ہے یہ جو ہے سرف کرتا ہے کولونیز کو آج تک اس کے جو بیسک جو نکات ہیں ان کو چینج نہیں کیا گیا اور اس کو سستہ بھی نہیں کیا گیا دوسرا ہمارے یہاں شیشن کوٹس اور جو چھوٹی کوٹس ہوتی ہیں وہ بہت ہی کمزور ہوتی ہیں وہ فیصلے دے بھی دیں تو کوئی اہمیت نہیں تیسرا شارک جتوئی کا کیس آپ سب لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ ہمارا دین بھی جو ہے وہ امیروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ایک امپیکٹی آگیا اب تو غریب کے لیے بہر میں بحثوں کا ہو جانا بھی اچھا ہے دیکھیں غریب کے لیے بس جدو جہد کرتا رہے اور کوشش کرے کہ کیا حاصل کر سکتا ہے ویسے مجھے بس اب اس موقع پہ بولنا مایوسی ہے نا امیدی ہے اور امیروں کے لیے ہر چیز اویلیبل ہے اور غریبوں کو ابھی کیسی آر کی جو مومنٹ چل رہی ہے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری جو مشینری ہے ہماری جو حکومت ہے کس بے دردی سے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر رہی ہے ریلوے لائن پہ جو متاثرین ہیں کیسی آر کے یہ متاثرین ہیں ان کو ہم نے کہا کہ یہ قابضین ہوں گے کسی زمانے میں لیکن یہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے ایون پاکستان کے پہلے سیاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نے ہٹانا بھی ہے تو آلٹرنیٹ انہیں کچھ جگہ فراہم کریں ان کو بسائیں نہیں ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ابھی ان کو ہٹا دو ایک سال کے بعد آلٹرنیٹ دینا یہ جج تو ریٹائر ہو گئے ہوں گے بلکل بلکل اپنے بنگلے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تین ہزار گس کے اور ظاہر ہے پڑی لکھی بھی نہیں ہے اس کے لئے کتنا مشکل ہے انصاف کا حصول جی دیکھیں اس معاشرے میں ہم سرورائیو کر رہنا اس معاشرے میں تو مدل کلاس کے لئے سرورائیو ہوئے اتنا مشکل ہے جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے تو جو لوئر مدل کلاس ہے جو غریب طبقہ ہے جن کے بچے مجبوراں جو ماں باپ اپنے مطلب پھول جیسے بچوں کو ان کاموں کے لئے بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لئے تو اور زیادہ مشکل ہے تو بس میں صرف یہی کہنا ہے انصاف کے تقاضہ یہاں پہ یہ ہے کہ غریب حالات بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا ہے اور غریب بچے کی ماں یہ کہہ کے بچے کو سہلاتی ہے پھر بنا لیں گے کپڑے ایتو اور سال آتی ہیں بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے اس اہم موضوع پر بات کر رہے تھے ہم اس کے اوپر بات کریں جتنی اتنی کم ہے آویرنس جتنی پھیلائے اتنی کم ہے لیکن پلیز آپ اتنا تو کر سکتے ہیں الرٹ تو رہ سکتے ہیں اگر آپ کے پڑوس میں کوئی چھوٹا بچہ کام کر رہا ہے تو اس کا حال تو جان سکتے ہیں اگر آپ انجان بنے رہیں گے اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے ہم نے آج اس موضوع کے اوپر بات کی اس لیے نہیں کہ ہم اس کو بھول جائیں گے ہم بالکل نہیں بھولیں گے ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے لیکن ابھی تھوڑا آگے بھی بڑھیں گے کچھ اور خبریں شامل کریں ٹرکی سے ایک خبر شامل کرتے ہیں وہاں پر ایک انشنٹ سٹی ہے اور اس کے حوال سے ایک آ جا رہا ہے کہ وہ شاید ڈیم کے پانی میں ڈوب جائے گے کیونکہ وہاں پر ابھی ایک ڈیم بنایا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے اگر وہ ڈیم فیل ہوا درائے دجلہ کے کنارے آباد بارہ ہزار سال قدیم شہر آئندہ چند ماہ بعد صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا کیونکہ یہاں تعمیر کیے جانے والے ایلی سو ڈیم اس سے بارہ سو میگا اور بجلی تو تعمیر کی جائے گی جو کہ ہر سال ٹرکی کی معیشہ میں دو سو ملین ڈالرز کا اضافہ کرے گی لیکن آبادیوں کا کیا ہوگا ناثار کا کیا ہوگا لوگ وہاں پہ جائے نا چاہے دیکھنا چاہے اور اتنا خوبصورت چہر اس حوالے سے اور کرنے بات یہ بھی ہے کہ بہت تنقید بھی کی جاتی رہی کہ ایسا نہ کیا جا کوئی اور سائٹ جو ہے وہ سوچی جائے اس ڈیم کو تعمیر کرنے سے متعلق میں اگلے خبر دے دیتی ہوں گرفتاری کی بات کر لیتی ہوں گرفتاری 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 آپ کرنے اتنی گرفتاری ہوں گی آپ کس گرفتاری کی بات کریں گی میں تینوں کی بات کرنا چاہ رہی تھی میں سب کی بات کرنا چاہ رہی تھی تین بڑی شخصیات ان دنوں پر بھاری پڑ گئے ملک اور بیرون ملک اہم گرفتاریوں نے ماہول کو گرما کے رکھ دیا پہلے سابق صدرہ سفلی زرداری نے نیپ کو گرفتاری دی انہیں گزشتہ روز احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تو جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں دس روز اجسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا گیا ادھر مبینہ منی لانڈرنگ آمدن سے زائد اساسے اور رمضان شگر ملز کے کیسز حمزہ شہباز کو درخواست زمانت واپس لینے پر لاہور ہائی کورٹ سے ہی دھر لیا گیا اجسمانی ریمانٹ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا یہی نئی پاکستان میں دو بڑی گرفتاریوں کے بعد لندن میں بھی بڑی گرفتاری ہوئی اسکوٹلینڈ یارڈ نے بانی متحدہ کوشتیال انگیز تقریر کے الزام میں گرفتار کیا جرم ثابت ہونے پر چھ ماہ سے تین سال تک کی قید ان کو ہو سکتی ہے اس وقت پیپلز پارٹی ریمانٹ سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم سے بات کریں گے سعید غنی صاحب بہت چکریہ پہلے آصف علیہ زہداری کی گرفتاری پھر حمزہ شہباز کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپوزیشن اب کمزور پڑے گی اور کمزور پڑ رہی ہے ان گرفتاریوں کے بعد اس موجودہ صورتحال کے بعد نہیں بلکل بھی کمزور نہیں پڑیں گے یہ کہ ایک تو یہ تمام چیزیں ابھی سے شروع نہیں ہوں گے یہ جب سے یہ حکومت آئی اس میں کافی تیزی آئی اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جس طرح کے فیصلے کیے تھے یہ ساری چیزیں مرتضت کے تو تھی اس پہ جو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں یا ہمارے جیسے ممالک میں دیکھیں اس کسی کی جو پولٹیکل اکٹمائزیشن جب ہوتی ہے یا جب اس میں آپ جتنا کسی پہ ازام اس سے زیادہ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو اس کے اپوزیشن کو تقیت ملتی ہے تو میں بھی سمجھتا کہ اس کے کوئی اپوزیشن کمزور ہوگی بلکہ شاہد حکومت کمزور ہوگی اس کے پر دباؤ جو ہے وہ آپ کو وزیراعظم کے خطاب میں نظر گیا ہے اچھا آپ ان کے پیغام کو ان کے خطاب کو ایسے دیکھتے ہیں مجھے اس بارے میں بتا دیجئے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں اس خبر کو کیسے اس بات کو ایسے کیسے دیکھتے ہیں آسف علی زرداری صاحب کو جب گرفتار کر لیا تو اس سے بڑی اور چیز گرفتاری کریں اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں اب وہ دیکھیں اب نیب ان کے شاروں پر چل رہا ہے اور ان کے وزراء پہلے سے اعلانات فرما رہے ہیں کہ کیسے کب گرفتار ہونا ہے یہ جو چاہے کرنے ہیں لیکن بہرحال آگے چل کے جب عدالہ تمہیں کیسے سلیں گے تو یہ بات میں نوٹ کر رہی یہ دکھلی گے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا اور یہ تمام موارے لوگ ہیں وہ باز ادھائی سعید صاحب ساتھ رہے گا اس وقت میں فواج چوازی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں فواج صاحب سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں پلٹیکل ویکٹمائزیشن ہے کلیرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں پلٹیکل ویکٹمائزیشن تو پھر پی ایم ایل این کی ہو سکتی ہے جنہوں نے یہ کیس شروع کیا تھا اور انہوں نے دوزار سولہ میں یہ ٹریس کیا تھا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ فیک اکاؤنٹس ہیں اور اس کے بعد ایف آئی اے نے پانچ ہزار کی قریب اکاؤنٹس جو ہیں ان کی چھانبین کی اور تو پتہ چلا کہ اکتیس اکاؤنٹس جو ہیں ان پانچ ہزار اکاؤنٹس کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ اکتیس اکاؤنٹس سارے کے سارے جو ہیں وہ بلاول ہاؤس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں لہذا یہ جو تحقیقات ہیں اس کو پہلے مانٹر کیا پی ایم ایل این نے بعد میں مانٹر کیا سپریم کورٹ نے تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کے اوپر میل آف آڈی ایل ایج کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہی دو پارٹیز اور یہ ہیں جنہوں نے یہ انویسٹیشن کی ہے اس میں ہمارا تو تعلق ہے سارے اور فواد صاحب یہ جو کہا گیا کہ دس سال میں کرزے کیسے اتنے بڑھ گئے کون کون رسپونسبل ہے اس کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوں گی اس حوالے سے کیا شیئر کر سکتے ہیں یہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جب یہ مشارف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ہمارا ٹوٹل کرزہ جو تھا وہ چھے ٹریلین تھا یعنی تقریباً چھے ہزار عرب روپے یہ کرزہ بڑھ کے اکتیس ہزار عرب پہ چلا گیا ہے تو اب یہ صرف جو دس سال ہیں ان میں یہ پیسہ جو ہے چوبیس ہزار کروڑ روپیہ جو ہے چوبیس ہزار عرب روپیہ جو ہے کونٹیس ہزار ٹریلین جو ہے وہ ہم نے کرز لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنا بڑا کرز لیا تو وہ گیا کہاں تو اس کے لیے ایک ہائی لیول کمیشن پرائم منیسٹر صاحب نے بنایا ہے اب وہ اپنی تحقیقات کرے گا اس میں ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں اس میں باقی سارے لوگ بھی ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے آپ جس سٹیٹمنٹ کیا بات کر رہے ہیں جس بیان کیا بات کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے جو کچھ کہا تھا میں چاہتی ہوں اگر ہم لوگ اس کو دیکھ لیں ایک بار پھر سے اور پھر اس پر بات کر لیں وہ اور بہتر ہو جائے گا تو بھئی ملک پر چوبیس ہزار ارب کا قرضہ کیسے چڑھا یہ والی بات خاص طور پر ذرا نیا دن کے ناظرین کو دکھاتے ہیں اور پھر اسی پر گفتگو کرتے ہیں اور میں اپنے نیچ یہ ایک ہائٹ پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں ایک انکوائری کمیشن جس کا ایک وان پونٹ ایجنڈا ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر چوبیس ہزار ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا جو جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انبیسٹیگیٹ کریں گے رپورٹ بنائے گی اس لیے بنائے گی کہ کسی کی بھی آگے سے جرد نہ ہو کہ اس ملک کے اوپر اس طرح اس کی تباہی کریں جو یہ کر کے گئے ہائٹ پاورڈ کمیشن کے اندر ایف آئی اے ہوگی آئی بی ہوگی آئی ایس آئے ہوگی ایف بی آر ہوگی ایس ای سی پی ہوگی سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پسایا ہے مجھے کوئی گلیک میل کرنے کی کوشش کریں یعنی میں نے ان چوروں اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا اللہ کو کہہ کے آئے تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دیں ایک موقع دیں جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا جترہ مرضی شہر مجھے ہیں اسیمبلیوں میں جس جسٹے اس ملک کو نقصان پچھایا انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہ مجھے اعظم کا واضح پیغام تھا اور ہاتھ کے ہاتھ فواد چودری ساتھ ہیں فواد چودری صاحب ہمارے تو ان کا ٹویٹ بھی دکھا دی جئے گا ٹویٹ کیا ہے کل آپ نے ریکاوری سے متعلق تو یہ بتائیے گا کون لوگ ہیں کن کے اوپر اب جو ہے نا وہ تلوار لٹک رہی ہے کون کون ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ریکاوری کا ٹائم آگیا ہے کچھ بتائیں گے اور جس طرح ہم دیکھ بھی رہے گے فریحال تالپر صاحبہ گرفتار نہیں زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں وہ بھی اسی ایف آئے میں نامزد ہوتے ہیں لیکن فریحال صاحبہ گرفتار نہیں ہوتی ہمارا جو قانون ہے نا اس میں بھی جو خواتین ہیں ان کے لئے سپیشل پرویئنز ہیں اور ایون جو ہمارا فور نائنٹی سیون ہے جو بیل پرویئنز ہیں ان میں بھی خواتین کے لئے سپیشل پرویئنز ہیں لیکن جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز آئی تھی تو مریم نواز بھی اسی وقت گرفتار ہوئی تھی نہیں گرفتار نہیں ہوئی تھی وہ کنوکشن تک گرفتار نہیں ہو جب تک وہ ریفننز میں ان کے خلاف فیصلہ نہیں آ گیا تھا ان کو بھی یہی جو ہے وہ فیور دی گئی تھی کہ وہ گرفتار نہیں کی گئی اب اس میں یہ تو خیر نائب کی ایک اپنی دسکریشن ہے لیکن اس میں کنسیڈریشن ہمارے لاؤ میں موجود ہے خواتین کے لئے صحیح صحیح اگر وہ منشیات کے مقدمات ہیں ان کے علاوہ اور سنگین ٹیررزم کے علاوہ ان کو جو ہے وہ ریلیف فوات صاحب یہ سپیسیفکلی جو آپ نے ٹویٹ کی ریکاوری سے متعلق ہے ریکاوری کا وقت ہے کس سے بات یہ ہے کہ جو میں ہوں آپ ہیں کرن ہیں ہمارا انٹرسٹ جو پاکستان کے لوگوں کا ہے وہ انٹرسٹ یہ ہے ہمیں زرداری صاحب کو جیل میں رکھے ہمیں کیا فائل ہے نواز شریف کو جیل میں رکھے ہماری کو ان سے ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہیں ہمارا ان سے جگڑا کی ہے ہمارا جگڑا ان سے یہ ہے آپ اتنا عرصہ اصدار میں رہیں آپ نے پاکستان سندھ کے لوگوں کے پیسے جو ہے وہ لندن دبائی میں لگا دیئے آپ نے پنجاب کے لوگوں کے پیسے اٹھا کے جو ہے وہ آپ نے لندن میں اپنے گھر خریر لیئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کو واپس ملے فراد سب کیسے کیونکہ یہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے یہ واقعی بہت سے لوگ اس پوائنٹ پر بات کرتے ہیں جب ہمارے معاہدے ہی نہیں ہیں انٹرنیشنل اگریمنٹس ہی نہیں ہیں پیسے کیسے آئیں گے اگریمنٹس ہوئے ہیں نا UK سے ہمارا اگریمنٹ ہو گیا ہے UAE سے ہمارا اگریمنٹ ہو گیا ہے Qatar سے ہمارا اگریمنٹ ہو گیا ہے آپ دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے نا کہ جب سیز بارگین کا لاؤ ہے نایب میں کہ یہ لوگ خود والنٹیر کر دیں اور پیسے واپس کر دیں دوسرا یہ ہے کہ ان کی کنویشن کے بعد مطلقہ جو ممالک ہیں ان سے آپ رجوع کریں گے وہ ایک لنسی پروسس ضرور ہے اس میں آپ کو کئی سال لگ جائیں گے پلی بارگین کر لیں گے دو درہا حکومت تیار ہے پلی بارگین یہ کر لیں آپ چاہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر یہ جیسے مرضی جہاں مرضی رہیں بس پیسہ واپس آ جائے وہ تو لوگ میں ہے نایب کے لوگ میں حکومت کہنے کی مرضی نہ مرضی کرو سواری نہیں ہے نایب کے لوگ میں ہے کہ اگر آپ پلی بار گین کر لیں پیسے واپس کر دیں تو آپ جائے وہ جیل کی سختی سے پچھتے ہیں سیدانی صاحب بکتبو سن رہے آپ بھی کامل کرنے سے سن رہا ہوں پہلے مکمل کرنے پر جی جی پلیز آپ کامل کیجئے گا سیدانی صاحب پہلی تو بات ابھی سیدانی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور پی ایم ایم کی جب انہوں نے کیسز بنائے اور کی وجہ سے گرساریاں ہوئی ہیں لیکن کریڈٹ جو ہے وہ ان کے وزراء لے رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے جو ہے ہم نے یہ کر دیا اور ہم دروں کر دیا برحال خود ہی ان کے بہنات میں بہت آزاد ہے پرسوں بھی سواجے صاحب نے یہ ایک آثار لیکن کل پر انہوں نے جو بات کہی تھی شاید اس میں انہوں نے کریڈٹ پر دینے کی کوشش کی تھی دوسری دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کریپشن کے خلاف بلکل ساروائیہ ہونی چاہیے اور ہمارا صرف ایک اعتراض ہے کہ اس کے اندر جو سیلیکٹیو کانٹیبلیٹی ہے وہ نہیں سیلیکٹیو کانون اگر ہے تو وہ پر چیتیاری کے لیے بھی دیسا ہی ہونا چاہی جو ساتھی کے لیے استعمال ہو رہا ہے آج سے لون بھی بھی استعمال ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھاتی بات کہ اگر خیبر پکتوں خواہ میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ جالی اسٹورنٹس کے نام پر آرمور پر جو ہے وہ لیے گئے اس پر نیپ کیو خاموش ہے اگر وہاں پر ایک کوئی ڈاکٹر سامل صاحب پکے جاتے ہیں اور رضی ریاضم نعراضگی کا اعظار کرتے ہیں تو چیرمن نیپ فوری پر درست کا نوٹس لیتے ہیں اور وہ کچھ در بات ڈی جی نیپ میں اس کے علاوہ معلوم جببہ کا کیس ہے پر ویسٹر سامل صاحب پر ہے ان کے چیز ان کے جسیلے میں سے ان پر ہے اثر کیا سے صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں پر ویسٹرائی صاحب کے خلاف کی نہیں ہو رہی ہیں لیکن ان میں سے کسی شخص نے نہ تو زمانت کی ہے نہ ہی بھول درستر کے جا رہے ہیں لیکن اگر سوپیس ان کی طرف آجائے ہیں تو انویسٹیکیشن اور انکوائری کی لیگل پر بہت سارے ہمارے لوگ پر آج درامی صاحب کے خلاف کچھ بھی نہیں بات ہے پکڑ لیا اس کے بعد ساری چیزیں کی انشاء جیل نے ان کو پہلے پکڑ لیا اس کے بعد ساری چیزیں کی اور جو پی ٹی کی لوگ ہیں ان کے خلاف یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں جہلی اکاؤنٹس کی جو بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تحقیقات اور یہ مقاکتا میں آ جائیں گے کہ کس طرف کیا کدار ہے لیکن اسی طرح کے نوکروں کے نام پر اکاؤنٹ کے جائیں گے ترینے بھی رکھے تھے لیکن ان سے نیونی کچھ رہی ہے کہ وہی اکاؤنٹوں نے رکھے پر آکانٹ سے پاسے ڈالے تھے اس کا کیا ہوا ہے جو کمیشن بنا رہے ہیں عمران خان صاحب دس سال کی بات کر رہے ہیں میں تو کہوں گا دس سال نہ کریں آپ کو پچیسٹی سال دن لے جائیے لیکن اگر دس سال بھی کر رہیں گے تو حفی شیخ صاحب بھی ان کے وزیر ہیں وہ ہمارے دور میں بھی رہے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید ان کے اپنے حکموں تو بہت مسائل پیدا ہوں گے اور آدھے سے زیادہ بلکہ شاید ستر سے چھتر فیصد لوگ ان کے ساتھ جو سمجھ میں بیٹھیں پھر تو آپ کو سعید سب کہنا چاہیے کہ پلیز کریں پھر تو آپ کو انہیں پوش کرنا چاہیے میں تو کروں دس سال نہ کرو بھائی بیس پتیس سال سے کرو نا سر کیونکہ اس پر ان کے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دس سالوں میں زیادہ اضافہ ہو گئے کہتے ہیں مشہرف صاحب کے دوار میں اس سے اب مطلب یہ ہے اس سے میں یہ سمجھوں کہ اگر مشہرف صاحب کے دوار میں سرپسن ہوئی ہے لیکن ٹم ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے اس سے چھوڑ دیں لیکن چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھے دس سال میں زیادہ ہوئی ہے اس سے منگو پکڑنا چاہیے حضر یہ ہے ان پیم کا مطلب یہ ہے فواد صاحب یہ مطلب لیں نہیں وہ تو جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی ہے چھے ہزار چھے ٹریلین کرزہ تھا پچھلے باہتر سالوں کا مشہرف صاحب کے دوار سے وہ کرزہ اکتیس ٹریلین پہ چلا گیا دس سالوں میں ہم نے تو یہ مائنڈ پوکلنگ ہے کہ کس طرح سے آپ نے باہتر سال میں آپ نے چھے ٹریلین کرزہ لیا ہے دس سالوں میں آپ چھے ٹریلین لے کے بیٹھے ہیں تو کمن سنس کی بات ہے نا کہ آپ اس کی انویسٹیگیٹ دو کریں بلکو انویسٹیگٹ کریں اور سعید غانی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں سر کہ ضرور کریں وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں اس معاملے پر تینکیو سو مچ سر تینکیو فواد صاحب اور سعید صاحب ساتھ آپ موجود تھے اور حاملہ تھا اس پر بات کر رہے تھے ویسے بجٹ کا ٹاپک رہ گیا بجٹ پر بھی ہمیں بات کرنے تھی کہ یہ ایڈکیشن اور ہیلتھ کا بجٹ کدھر گیا یعنی جب بات کرتے تھے بجٹ بڑھانا ہے تو بڑھایا کیوں نہیں گیا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جتنے کیسے سعید غانی صاحب نے گنوا دی ہے وہ جو پارٹی کے اندر کرپشن پکڑنے کے لیے کام ہو رہا ہے ان کے پاس بہت ہومورک کرنے کے لیے تو بریک اک لیتے اور اس کے بعد معاملہ رکے گا نہیں بات چیت ہوگی معاملات ہوگی خبریں ہوں گی جناب نیا دن میں نئے سرے سے خوش شامدید اور بہت سارے خبروں اور موضوعات سے پہلے بردے منا لیتے ہیں ایک چھکے پہ جاوید کو سو لاکھ ملیں گے توصیف بچارے کو درہمارٹ ملیں گے اگر آپ کو یہ یاد نہیں تھا تو آج سرچ کر لیجئے گا کیونکہ آج کسی کا بردے ہے ییس تو ہیلی بردے جاوید میاداد صاحب اور جاوید میاداد صاحب آج باسٹویں سالگیرہ منا رہے ہیں تو ان پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے اور چھکا دست میں لازمی ہوگا اب آگے بڑھیں گے پاکستانی اداکار کے بیرون ملک بھی گن گائے جانے لگے باستلاحیت اداکار آہد رضامیر ان کا مقبول ترین تھیٹر ہیلمٹ میں بہترین اداکاری کرنے پر بینل اقوامی ایوارڈ بیٹی میچل ایوارڈ اس کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے آہد کو حال ہی میں ہیملٹ گوسٹ سٹوری یہ ہے نا وہ جس میں بہترین اداکاری کرنے پر یہ ایوارڈ اس پر نامزد کیا گیا ہے اور ان کی جو ممہ ہے نا یہ ڈراما دیکھنے تھیٹر آئی تھی پرفارمنس انہوں نے دیکھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تو پہچان بھی نہیں سکیں کہ یہ تو ان کے بیٹو یہ تو ان کا بیٹا ہے کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ کر انہیں خوف بھی محسوس ہوا وائس میں ایوارڈ ہیں اس کی تقریب روہ ماہ چوبیس جون کو منعقد کی جائے گی اس تقریب کے بارے میں تو میں نے بتا دیا بھائی زبردست کرن آپ نے تو پوری خبر بتا دی ہے تینکیو پس ایسی شہ بارشیاں دیتے نہ کریں موٹیویشن بنی رہتی نا اچھا لگتا ہے سوڑی کے زبردست اب اگلی خبر بھی آپ بتائیں زرہ کون سی ہے میں بتاتیوں نا یہ بہت دلچسپ ہے بہت پیاری ہے کیونکہ یہ بڑی پیاری شخصیت سے متعلق ہے انسانی خدمت کرنا آسان نہیں ہوتا اور جو اس کو اس کو ٹک کرے نا اس کے لیے تو بڑی مشکل رہی ہوگی لیکن اس کو بڑی آسانی سے بڑے پیارے رنگوں کے ساتھ میں پیش کیا گیا انسانی خدمت میں کمال موسن انسانیت بابا خدمت عبدالسطار ایدی وطن عزیز کا بڑا نام یہ دکھی انسانیت کے خدمت کے لیے ہی لگا کے پیدا ہوئے اب بچے جان سکیں گے کہ بابا ایدی کی زندگی کے مختلف پہلو کیا تھے کیونکہ بابا ایدی ایدی بابا کے نام سے ایک کتاب شائع کی گئی ہے اس کتاب میں کیا کیا کچھ ہے کتنے رنگ ہیں کتنی محبت سے ان رنگوں کو بکھیرہ گئے کینویس پر رائٹر ماریا ریاض توصیف سے اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر چونکہ انگرنا ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں بہت چونکہ آپ نے سما کا وقت دیا تو محسن انسانیت عبدالسطار ایدی ان پر آپ نے کتاب لکھی ہے سب سے باتے گا خیال کیسے آیا کہ یہ ہے وہ شخصیہ جس پر مجھے کتاب لکھنی ہے دیکھیں ایدی صاحب میرے خالصے ایک ایسی پرسنیلٹی ہیں جن سے جو لوگ بھی تھوڑا سا انسانیت کو سمجھتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ انسپائرڈ ہیں خیال مجھے تب تک نہیں آیا جب تک میں نے ایک ورکشاپ نہیں اٹینڈ کی ایک میں نے ورکشاپ اٹینڈ کی تھی 2018 میں ییس فاؤنڈیشن کی طرف سے اور برٹش کاؤنسل کی طرف سے تھی اس میں علی رضا خان صاحب تھے پریزنٹر تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا بتایا سوشل انٹرپرنورشپ کے بارے میں کہ کیسے آپ بزنس کسی بھی بزنس کے تھرور اپنا فائدے کے علاوہ اوروں کا بھی فائدہ کر سکتے ہیں تو جب یہ بات ہوئی تو فورا مجھے ایدی صاحب پر خیال آیا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اوروں کا فائدہ سوچا تو میں نے کہا کیوں نہ کیونکہ ایدی صاحب نہیں رہے اور تھوڑا سا فاؤنڈیشن کو بھی رہی ہیں پچھلے دنوں مشکلات تو کیوں نہ کچھ ان کے لیے کیا جائے جنہوں نے ہمیں اتنا دیا ہے کچھ ان کے لیے کیا جائے جس سے مطلب میں خود بھی اپنا بھی فائدہ تھوڑا بہت اٹھا سکوں اور ایدی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر سکوں تو جو یہ بک ہے اس کا پروفٹ آدھا ایدی فاؤنڈیشن کو جائے گا اس کے علاوہ کچھ اس کی کوپیز میں نے وہاں رکھائی ہیں ان تک پہنچائی ہیں ابھی بالکی اسی ایدی اور فیصل ایدی صاحب سے تو میری بات نہیں ہوئی لیکن ان کے دارے تک ابھی پہنچی ہیں تو خیال مجھے وہیں سے آیا کہ کیوں نہ اپنے علاوہ اوروں کا بھی فائدہ کیا جائے اوروں کے بارے میں بھی سوچا جائے بلکل ابھی کچھ در پہلے فیصل ایدی صاحب یہاں موجود بھی تھے ہم اگر یہاں ہوتے ہیں ہم ضرور ان کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو کتاب آپ نے لکھ رہا اب کیا کرنا چاہتی ہیں اب سپیسیفکلی بک سے مطالق یہ بتا دیں کہ کتنی مدد کرے گی یہ بک بچوں کی کتنی رہنمائی کرے گی اس حوالے سے یہ ہے کہ کیونکہ میری اپنے بھی بچے ہیں اور میں ویسے بچوں کو پڑھاتی بھی رہی ہوں اور ان دیکھا ہے بچوں کو کلوزلی تو آج کل کے بچے جو ہیں وہ ویسٹن سوپر ہیروز سے بہت انسپائرڈ ہیں باتمن، سوپرمن، سپائیڈر مین انہیں کو دیکھتے ہیں اور انہیں کی نکل کرتے ہیں جو وہ مطلب ایک پاور شو ہوتا ہے کہ ان میں طاقت ہے اور یہ ہے وہ ہے اس کو بہت زیادہ سے امپریس ہیں تو ایدھی صاحب ایک ہمارے ناشنل ہیرو ہیں جن کی آپ کو بتا کتنے سادہ تھے اور ان کی کوئی ایسا ایسی کوئی چیز نہیں ہے ویسے دیکھنے میں جو بچے جس کو دیکھ کے سمجھیں کہ یہ انسپائرنگ ہے اس بک کے تھروں میں نے ان کو ایک سوپر ہیرو کی طرح پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ان کی پاور ہے جو سوپر پاور ہے جو طاقت ہے وہ بڑے دل کی طاقت ہے تو ان کے بڑا دل مطلب یہ ہے کہ ان میں بہت کائنڈنس تھی بہت وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے تو کیسے لوگوں کی مدد کرنے سے جیسے آپ ڈونیٹ کریں گے جیسے جیسے آپ لوگوں کی مدد کریں گے آپ کا دل بڑا ہوتا جائے گا آپ کے اندر پاور آتی جائے گی اور آپ ایک دن ایک سوپر ہیرو بن جائیں گے سو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کیا کہتے ہیں ہم نے بچوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے پھر ان کے پاس گاڑیاں تھیں ان کی گاڑی کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ بہت تیز ان کی گاڑی ہے کہ کوئی بھی مریض جو ہے وہ ہسپٹل وقت پہ پہن جائے گا انہوں نے پہنچ جاتے تھے تو اس طرح کی چیزیں ایسے پہلو ہیں جو دکھائے ہیں اور ان کو سوپر ہیرو کی طرح ہم نے دکھانے کی کوشش ماریا یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بلکل صحیح سمت میں آپ نے کام کیا ہے بچوں سے بات کرنے کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے اب اس کا فلاپ اور اس کے کلرز اور آپ کا انداز یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں سمجھ آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کتاب میں کیا پیغامات ہیں کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو آپ نے شامل کیا اور اس کے ذریعے بچے خاص طور پر عیدی صاحب کو جان سکیں گے یعنی ان کی زندگی کی کچھ حقیقت ہیں جو بچوں کو معلوم ہو پائیں گی اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت امیر ہونا ضروری نہیں ہے ڈونیٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں آپ ملینئر ہیں آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو ہی آپ اتیا کر سکتے ہیں آپ اتیا اپنے وقت کا بھی کر سکتے ہیں آپ اتیا اپنے ہنر کا بھی کر سکتے ہیں آپ اتیا آپ کے پاس اپنے پیسوں میں سے جو کچھ بچتا ہے اس کا بھی کر سکتے ہیں کپڑوں کا بھی کر سکتے ہیں اپنے علم کا بھی کر سکتے ہیں تو بیسکلی اتیا یا ڈونیٹ ہمیشہ زیادہ تر لوگ اس کو پیسوں سے ہی وابستہ رکھتے ہیں اس کا تعلق سمجھتے ہیں لیکن اتیا کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے خود ایدی صاحب اتنے امیر شروع سے نہیں تھے انہوں نے لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی لوگوں کو جس طرح سے بھی فائدہ پہنچا سکتے تھے تو انہوں نے پہنچایا تو یہ عادت جو ہے یہ میں چاہتی ہوں کہ بچوں کے اندر آئے اور اس پہلو کو بہت زیادہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہائلائٹ کروں پھر جو بھی مشکل وقت ہے جیسے جب سلاب آیا تھا اور گورنمنٹ بھی نہیں پہنچ پائی تھی لیکن ایدی صاحب پہنچے تھے تو ایسے وقت میں ہم مشکل وقت میں یا ان لوگوں سے جو ہمیں خود اچھے نہیں لگتے ان کی کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں اور وہ کرنے سے کتنا زیادہ دل اور بڑا ہوگا اور کتنی سپر پاور ہمیں ملے گی یہ بہت زیادہ میں نے اس میں ہائلائٹ کیا ہے اچھا تو اب مجھے یہ بھی بتا دی جیگا ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ عبدالل ستاریدی سب کے برے وقت کے ساتھ ہی تھے آپ کو اس کتاب کی تیاری میں کتنا وقت لگا مجھے یہ بتایا ہوگا اچھا اس میں ایسا ہے کہ تقریباً ایک سال کے اندر اندر میں نے کیا کیونکہ وہ جوب کے ساتھ بھی کر رہی تھی پھر اپنے بیچ میں میرا بیٹا بھی پیدا ہوا وہ بھی ٹائم تھا پھر میں نے کچھ پیجز بہت سارے پیجز کیے تھے پھر اس میں سے کٹ کیے سوڑا سا ایڈٹنگ اور ان چیزوں میں کرتے کرتے میں نے تقریباً سال لگا اس چیز میں مجھے جو رسپونس پلے اس سے وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی میں نے درتے درتے تقریباً سو کپیاں کرائیں تھی کہ پتہ نہیں ہوتا ہے کوئی لیتا ہے یا نہیں لیتا لیکن وہ ساری ابھی بگ گئیں ابھی میں اور ریپرنٹ کرا رہی اور یو ایسے یوکے کینیڈا سے بہت سارے اورڈرز ہیں تو انشاءاللہ باہر بھی ہم اس کو بھیج رہے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو اورگنائز کیا ہے اور یہ بھی بتائے گے کہ ابدا صدار ایڈی کہ کون کون سے ایسے پہلو ہیں جسے اس بک کے ذریعے لوگ جان سکیں گے جسے اس بہت سب سے بڑا پہلو جس نے مجھے بہت امپریس کیا ایڈی صاحب نے ایک دو دفاع انٹیوز میں اس کا ذکر بھی کیا کہ انہیں جو یہ دونیٹ کرنے کی عادت ہے وہ ان کی والدہ نے ڈالی تھی اور وہ ان کو روز دیتی تھی ایک جیب خرچ اور اس میں سے کہتی تھی کہ اس میں سے کچھ تم نے دینا ہے اور ان سے پوچھتی تھی کہ دیا یا نہیں دیا اور یہ جو عادت ہے مجھے لگتا ہے اس بک سے جو پیرنٹ سے ان کو سیکھنا جائے کہ ہم بچوں کے لئے چیزیں بہت ساری اچھی اچھی لیتے ہیں انہیں سب کچھ دیتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ سے کچھ ڈونیٹ کروانا ان کے ہاتھ سے اوروں کی مدد کروانا کتنا ضروری ہے اور یہ عادت جب ان کی والدہ نے ڈالی تو پتہ نہیں اب انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نہیں اس وقت کے یہ آگے کتنا پھلدار درخت بن جائے گی عادت اور انہوں نے ایدی فاؤنڈیشن کا بھی جو کانسپٹ ہے وہ اسی چیز پر ہی ہے سو وہ مجھے لگتا ہے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ایدی صاحب کو دیکھتے ہیں لیکن جو ایک خود بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا جو کریڈٹ ہے اس عادت کا اس ایدی فاؤنڈیشن کا وہ کہیں نہ کہ ان کی والدہ کی ٹریننگ کو جاتا ہے یعنی کافی ہومورک بھی آپ کو کرنا پڑا ہوگا اس لئے میں عبدالل ستار ایدی صاحب خود ایک کھولی کتاب کے جیسے تھے ان پر لکھنا ان پر کتاب لکھنا یہ آپ کے لئے کتنا بڑا عزاز رہا ماریا دیکھیں عزاز تو بہت بڑا ہے سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ میں تو مجھے بہت حوشی ہوگی کہ میں ایدی فاؤنڈیشن کو کچھ دے پاؤں اس بک کے تھو بھی اور اور بس extensions کے پریفیت کے تھو بھی میں کیونکہ میرا تعلق آرٹ انڈ ڈیزائن سے ہے فہلے تو مجھے ہمیشہ تصویر پہلے آتی ہے دماغ میں اور الفاظ باد میں آتی ہیں تو ایدی صاحب کے بارے میں جب بھی آپ ان کے بارے میں سوچو تو ایک بہت ہی خوبصورت ڈیمیج دماغ میں آت یا خوبصورتی وہاں سے آتی ہے کہ جونہوں نے انسانیت کے لئے کیا ہے تو تو شروع میں میں نے تھوڑی سی امیج بائی اس کے بچوں کے سال جس طرح ان کے تعلق تھا بچوں کو وہ کتنے پیار سے رکھتے تھے اور ان امیجز کو دیکھنا شروع کیا اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈرائنگز اگرہ کی پھر آہستہ آہستہ یہ ٹیکسٹ میرے دماغ میں آیا اور اعزاز تو مجھے بہت بڑا لگتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ لکھ پائی کچھ بنا پائی اور ایسا کچھ کر پائی جس کو مطلب وہ گستہ انتفائر ہوئے خوش ہوئے مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹس ملے اور دعائیں ملی اور ساتھ یہ کہ ایڈی فاؤنڈیشن کو اس سے فائدہ ہو سب سے بڑا جو ہے نا میرے لیے اس وقت یہ اعزاز ہے کیونکہ میں بھی ایک ملین ایر تو نہیں ہوں جب میں بہت بڑی رقم دے پا ہوں ہم بھی نہیں ہیں لیکن اپنی ساری ضروریت کے بعد جو بھی اس کے لیے میں کہہ رہی ہوں یہ پروفیٹ ان کو انشاءاللہ اگر دے پاؤں گی تو مجھے بہت اچھا دنگیے گا ایک بھلی شخصیت پہ پیاری کتاب آپ نے لکھی ماریا ریاستوسیف آپ ہمارے ساتھ تھی بہت شکریہ اور یہ کتاب بچوں کو انہی بڑوں کو بھی سی ہے یہ تو ہم نے جان لیا کتاب خریدنی بھی چاہیے کتاب خریدنی چاہیے اور ویسٹر انہوں نے کہا نا کہ پہلے ہنڈرڈ انہوں نے پابلش کرنی لہور سے خبر ہے جہاں احتساب عدالت میں نون لگی ایم پی رفتانہ کو اثر اور لیڈی پولیس میں تقرار ہوئی کمرہ عدالت کے باہر وکلا اور پولیس اہل کاروں میں دھکم پیل بھی ہوئی ہے مزید بات کریں گے شاہد حسین سے شاہد کیا محول بنا وہاں پر اور اس وقت کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جی بڑے عرصے کے بعد آج جو ہے احتساب عدالت کے اندر بہت زیادہ سیکیورٹی لگائی گئی ہے ریپورٹرز کو بھی پہلے کمرہ عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا ان کے وکیل اور ان کے ترجمان جو ہیں عطا اللہ تارہ اور ان کو بھی نہیں جانتیا احمد بخاری جو ہیں ان کو بھی نہیں جانتیا لیکن دستانہ جو ہیں ایم پی اے ان کی انہوں نے جب اندر جانے کی کوشش کی تو اس دوران ان کی پولیس اہل کاروں تو خواتین پولیس اہل کاروں سے تقرار ہوئی اور پولیس کا یہ موقع ہے کہ انہوں نے پہلے ہاتھ کھایا جبکہ ایم پی اے کا یہ موقع ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تاہم جب ویڈیو بنانی شروع کی تو اس وقت پولیس اہل کاروں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایم پی اے کے اوپر ایم پی اے کی جو ہے ان کو سمپڑ مار رہی ہیں اس دوران جو خاتون ایم پی اے کے ساتھ ایک بزرگ ہیں وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم خواتین پولیس اہل کار جو ہیں وہ ان کی بھٹائی کر رہی ہیں اور کچھ دیر کے بعد ایک آفستر آتے ہیں وہ ان کو روکتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بھی کمرہ عدالت میں آنا جا رہا ہے وہ کھڑ نہیں آنے کیا جا رہا کارکنان جو ہیں ان کو باہر سڑک پر ہی روک دیا گیا ہے اور اتخاب عدالت کے چاروں اطراف جو ہے وہ پولیس کی سیکیورٹی ہے مین روز کے پر کنٹینر کھڑے کر کے راستے روک دیا گئے ہیں کافی عرصے سے یہ چیز نہیں ہی اور صحیح شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ذکر کرتے ہیں سوابی کی ایک بہادر بیٹی کا عوامی مسائل حل کرنے کے لئے اسسسٹن کمیشنر سوابی تابندہ تاریخ سرگرم ہے گزرشتہ روز اسسسٹن کمیشنر سوابی نے مختلف لاکھوں کا دورہ کیا اور جو اوور لوڈنگ والے مسافر ویکلز تھی ان کی چیکنگ کی یہ تو ایک کام ہے لیکن ایسے بہت سے کام ہے جو کہ وہ وہاں پر کر رہی ہیں تو پھر کیوں نے ان سے ہی بات کر لیتے ہیں تابندہ تاریخ ہم کو جوائن کر چکی ہیں ویلکم ٹو نیادن یہ بتائیے کہ عوامی مسائل کا حل ان کی دہلیز پر یہ مشن پورا کرنا ہے آپ کا کام مسائل کا بھی تو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا جی سب سے پہلے تو thank you for having me on board بالکل سب سے امپورٹنٹ اس میں ہی ہے مشکلات تو کافی ساری رہتی ہیں there are multiple challenges that we in the capacity of field officers have to face اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقہ جس میں بھی ہم پوسٹ ہوتے ہیں اس کی اپنی cultural dynamics ہوتے ہیں اس کی dynamics different ہوتے ہیں اپنے norms ہوتے ہیں تو پہلے تو ان کو understand کرنا اور اس کے علاوہ یہ کہ عوام کی بہت سی توقعات وابستہ ہوتی ہیں انتظامیہ سے district administration سے تو ان کو پورا کرنا ان توقعات پہ پورا اترنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے اور چیلنج ہوتا ہے جو ہم فیس کرتے ہیں اور بس عوام کو facilitate کرنا زیادہ سے زیادہ یہ ہماری سب کی preference ہوتی ہے صحیح یہ preference ہے کہ facilitate کرنا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ ہر شہر کے dynamics مختلف ہیں norms اور traditions values سب مختلف ہیں اگر کی پوائنٹس میں ہم آ جائیں چار پانچ اہم بڑے مسئلے سوابی شہر کے کیا ہیں جی اس میں سب سے important تو یہ میرے یہاں پر سنس یہ میری first posting تھی in the capacity of assistant commissioner تو یہاں پہ آنے کے بعد سب سے important تو anti encroachment سے related ہم نے جو چیزیں ان کو take up کیا تجاوزات کا یہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ تھا اس کے علاوہ جی جی اس کے علاوہ یہ کہ جو ہاں جی اس کے علاوہ یہاں پر کیونکہ یہ rural setting ہے primarily it's a rural setting سوابی district as a whole میرے ساتھ جو تحصیلز ہیں لاہور اور ریزرڈ ان کے اندر زیادہ مسئلہ یہ پیش تھا عوام کو کہ جو transport کے چارجز ہیں وہ بہت زیادہ تھے جو عوام کی government کی طرف سے نافذ کردہ transport fares ہیں ان کو follow نہیں کیا جاتا تھا رکشے والے بھی سوزوکی اور بس ڈرائیورز بھی تو یہ ایک بہت زیادہ مسئلہ یہاں پر درپیش تھا اور اس کے علاوہ number three اگر میں کہوں تو یہ کہ یہاں پر cultivation related area بہت زیادہ ہے یہ ایک agricultural area ہے بہت زیادہ یہاں پر آپ کو fields open ملیں گی cultivation یہاں پر primarily یہاں ان کا source of income ہے farmers کی presence بہت زیادہ ہے تو یہاں پر revenue related land revenue related taxation related issues بھی بہت زیادہ ہیں being a lady officer اگر آپ وہاں پر جاتی ہیں اور آپ کاروائن کرتی ہیں اگر پہلے پوائنٹ پر ہی میں آ جاؤں یعنی جو anti encroachment سے مطالق کہا جاتا ہے کہ کچھ mafias بھی ہوتا ہے کچھ بڑے نام بھی ہوتا ہے کچھ وہاں پر جو بڑے لوگ ہوتا ہیں وہ بھی ہوتا ہیں جو کہ involved ہوتا ہیں تو ان سے نمٹنا اگر آپ جرمانے کر رہی ہیں آپ وہاں action لے رہی ہیں تو ان کا reaction کیا آتا پھر how do you face that بالکل بالکل anti encroachment operations جو ہے اس کے اندر سب سے important یہ ہوتا ہے کہ خیال رکھا جائے تمام legal procedures جو ہیں اور codal formalities جو ہیں اگر وہ complete کی جائیں اور as per law چلا جائے تو پھر issues اتنے زیادہ نہیں آتے ہاں land mafia land grabbers جیسے کہ آپ نے mention کیا وہ definitely issue کرتے ہیں لیکن ان کو ہم tactfully handle کرتے ہیں ہم ان کو ample time is given to them کہ وہ خود وہ encroachments جو ہیں جو انہوں نے state کی land پہ انہوں نے encroach کیا ہے تجاوز کیا ہے اس کو remove کر دیں ان کو یہ بھی time دیا جاتا ہے ان کو یہ facilitate کرتے ہیں ورنہ اگر وہ نہیں کرتے تو ظاہرے legal procedures کے تروں legal procedures جو ہے وہ adopt کیا جاتے ہیں ان کو notices serve کیا جاتے ہیں under removal of land encroachment act اور پھر ان کو time دے کے پھر ہم اپنی کاروائی جو ہے وہ جاری رہتے ہیں اور جہاں تک آپ نے جرمالوں کا کہا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کبھی کبھی اس کے reactions بھی آ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہوتے جیسے دھمکیاں وغیرہ بھی ملتی ہیں کچھ اس بارے بھی بتائیں بلکل 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 اس طرح کی issues آتے ہیں لیکن in the capacity of field officers we face them we handle them tactfully طریقے سے handle کرتے ہیں اور جہاں تک آپ نے وہ جرمانوں کی بات کیا تو بلکل جرمانے کیے جاتے ہیں لیکن اس میں important یہ ہے کہ یہ جرمانے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں یہ ایک primary warning کے طور پر ہم ان کو یہ جرمانے کرتے ہیں ورنہ important یہ ہوتا ہے انتظامیہ کا mail مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں جتنے بھی دکاندار ہیں تاجر برادری کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کو سرکاری نرخنامی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں جو ہیں فروغت کریں بہت خوبصورت بات آپ نے کی میں اسی پر آپ سے ایک اور کارمنٹ جا رہا ہوں کہ عوام جو وہاں کی ہے ان کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا جائیں گی کس طریقے سے وہ قانون کی پاسداری کریں یعنی جو جو ایشوز وہاں کے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لئے وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے قانون کی پاسداری کرنا یہ اولین درجی ہونی چاہیے کسی بھی ایک ذمہ دار شہری کی اور اس سلسلے میں عوام سے جنرلی اور سپیسیفکلی سوابی کی عوام سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کریں اور اس سلسلے میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں پر انسٹنس کویکس کے اگینسٹ جنیم حکیم ہے ان کے اگینسٹ ہم لوگ ایکشن لیتے رہتے ہیں اللیگل کلینکس اللیگل میٹرنیٹی ہومز لیبارٹریز فارمسی سٹورز ان کو ہم سیل کرتے ہیں پھر ان پہ ہیوی پینلٹیز امپوس کی جاتی ہیں تو میری عوام سے یہ گزارش ہوگی وہ ہمیں اس طرح فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں انتظامیہ کو کہ وہ ان کے پاس نہ جائیں کیونکہ نیم حکیم یا کویکس کے اگینسٹ ایکشن میں ہمیں میجر جو ہنڈرنس آتی ہے وہ یہ کہ پبلک سپورٹ سرکار کی طرف سے مہیا کردہ ہیلتھ فسیلیٹیز ان پہ جا کے پولیفائیڈ ڈاکٹرز سے اپنا علاج کروائیں اوکی اور لاسٹ پی آپ بات بھی مکمل کیجئے گا یہ بھی بتا دیں کوئی شہری آپ سے کانٹک کرنا چاہے یعنی ایڈمینسٹریشن سے کانٹک کرنا چاہے کسی بھی ایشو کو لے کر وہ چاہے کہیں پر اگر اضافی کرائے وصول کی جائے کہیں پر نرخ بڑھائے ہوئے ہیں یا کویکس یا اور بھی جو دیگر مسائل ہیں رابطہ کرنا کیا آسان ہے اور طریقے کار کیا ہے بلکل رابطہ کرنا بہت آسان ہے میرا آفس بھی اوپن ڈور پالیسی فالو کرتا ہے اور انتظامیہ کے تمام دفاتر کی یہی صورتحال رہتی ہے عوام روز کی بنیاد پہ ہمارے پاس آتی ہے اپنے مسائل لے کے ہم ان کو سنتے ہیں اور انتظامیہ کا کام ہی یہ ہے تو پروائیڈ سویفٹ ریڈریسل تو دیگرینسز آف دی جنرل پابلک تو وہ بلکل ہمارے دفتر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے دفتر کا نمبر ہماری ویب سائٹ پہ بھی گیون ہمارا ہوتا ہے ہمارے جو فیس بک کے پیجز ہیں ان پہ بھی ہم نے دیئے ہوئے ہوتے ہیں باقی جو امپورٹنٹ کانسپکوز پلیسز ہیں ان پہ بھی ہمارے آفیس کے نمبرز موجود رہتے ہیں عوام ویسے بھی روٹین میں بھی آتی ہے ہمارے پاس اور روز کی بنیاد پہ کافی سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے مسائل کو سنتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں تینکیو تابینہ تارک بہت شکریہ ساتھ آپ موجود تھے اور جس طرح کے میسیجز آپ نے دیئے سپیس فر سوا بھی جنرلی فر آل پبلک یہ واقعے سننے کے لائک ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ جو مسائل ہیں جس پہ ہم اپنے طور پر رہتے ہوئے اگر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے ہم کر سکتے ہیں یہ تو ایک اگر ہم قانون کی پاسداری سے مطالق بات کریں لیکن ہم واقعی اپنے طور پر اگر ہم بجٹ کو لیں ہم اپنے طور پر اگر مہنگائی کے حوالے سے سوچیں تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیکن کیسے پیسے بچا سکتے ہیں کیسے بچا سکتے ہیں میں کیوں بتاؤں میں کیوں بتاؤں یہ والی بات کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا سا دماغ استعمال کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے بچا سکتے ہیں یاسر فیروز کے پاس چلتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے پاکستانی انجانے میں بھارت امریکہ اور دیگر ممالک کو پائدہ پہنچا رہے ہیں میرے ساتھ اس مارٹ چلنا ہوگا جی ہاں اسی مارٹ پاکستان میں مہنگائی کے کئی سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اور جن اشیاء پر پچیس فیصد سے زائد اضافہ ہوا ہے ان میں زیادہ تر ایمپورٹڈ اشیاء ہیں اگر پاکستانی ان ایمپورٹڈ اشیاء کا استعمال کم کر کے پاکستانی پروڈکس کی طرف آ جائیں تو نہ صرف وہ اپنی جیب کا فائدہ کریں گے بلکہ پاکستانی معیشت کو بھی فائدہ پہنچائیں گے اور یہ سب کیسے ممکن ہے آئیے دکھاتے ہیں شاپنگ کے شروعات کرتے ہیں بچوں کی پسندیدہ بسکٹ سے اب یہاں کچھ بسکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ ہیں ایمپورٹڈ بسکٹ اب دکھنے میں چھوٹے سے یہ بسکٹ قیمت میں ہے بہت بھاری یعنی پچھی آنوے روپے اور اب ذرا ہم ہم نے ایک پاکستانی بسکٹ لے لیا اور اس کی قیمت ہے سولہ روپے یعنی پچھی آنوے روپے کا امپورٹڈ بسکٹ کھا ہے یا سولہ روپے کا پاکستانی بسکٹ کھا ہے اب ان بسکٹ اور چپس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ بڑھتی ہے کیونکہ یہ فاسٹ موونگ کنزیومر گوٹس کالاتے ہیں جو کہ آپ کے مہینے کے راشن کا بل جو بنتا ہے اس کا بیس فیصد ہے اور یہاں موجود ہیں کچھ مایونیز اب ہم ایک لوکل مایونیز اٹھاتے ہیں اور ایک امپورٹڈ خریدتے ہیں اور اب چوکلٹس کام پڑے ہیں تو چوکلٹس یہاں ہیں چوکلٹس اس پر بڑے بچے سابی پگل جاتے ہیں تو یہاں کچھ ہمیں پاکستانی چوکلٹس میں رہے جلدی جلدی سمکی شاپنگ کریں گے ایک دو اور اب یہ کچھ شاکین افراد کے لیے امپورٹڈ چوکلٹس اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے دبتے بھی لے لیتے ہیں تو ایک ہم نے اٹھایا یہاں سے باکس اور ایک یہ امپورٹڈ چوکلٹ بھی ہم نے خرید دیا اب اور شاپنگ بھی کرتا ہے اب گھر سے ایک اور فرمائش کے پیزا کھانا ہے اور چیز اس کے لیے چاہیے ہوگی تو چیز کھا رکھی ہے یہاں ہے چیز اور ہمیں یہاں پر بھی دو پولیٹیز مل رہی ہیں یعنی کہ امپورٹڈ بھی ہے اور لوکل بھی امپورٹڈ ہے تین سو پیچتر اور لوکل ہے دو سو چالیس رو پہ کی یہاں پر بھی اچھا خاصا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں جام کی بھوک مٹائے گا چپس کا یہ پڑا سا ڈبا جو کہ قیمت میں بھی بہت بڑا ہے لیکن سٹینڈرٹ کے لیے تو سہی ہے دو سو پینتالیس رو پہ ہے لوکل چپس بھی لے لیتے ہیں گھر میں ہر وقت تو بندہ دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ پچاس رو پہ گا شاپنگ ہو گئی کمپلیٹ اور اب ہم بڑھ رہے ہیں کیش کاؤنٹر کے جانب جہاں میں اپنی ایک طرف رکھوں گا امپورٹڈ آئٹرمز اور ایک جانب رکھوں گا پاکستانی پروڈکس اور بل میں کتنا فرق آئے گا یا خود دیکھ لیجے گا تو بل دیکھ کر تو مجھے دھچکا لگا ہے کیونکہ پاکستانی پروڈکس کا بل بنا ہے دو ہزار چھ سو ستیس روپے اور امپورٹڈ آشیا کا بل بنا ہے چھ ہزار دو سو اٹالیس روپے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو امپورٹڈ اشیا خرید کر پاکستان کو نقصان میں ڈال رہے ہیں اور بھارت، امریکہ اور یورپی ممالک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ذرا سی اکلمندی سے آپ اپنے بل کو کتنا کنٹرول ملا سکتے ہیں مثال آپ کے سامنے ہے تو غیہ امپورٹڈ اشیا اور سٹینڈرڈ کا چکر چھوڑیے پاکستانی پروڈکٹس کو خریدیے اور اپنی جیب کو فائدہ پہنچائیے یہ سائنس طورن نے بتا دی ہے اکل کی بات کر دی ہے اکل کی بات کر دی ہے اکل کی بات زیادہ پتہ کیوں کر رہے ہیں کیوں؟ تہاں سے تہاں سے شادی ہوئی ہے اچھا اور آج برٹڈے بھی ہے برٹڈے بھی، ہپی برٹڈے یاسر فیروز تو بھائی جو یاسر بتا رہے تھے نا وہ واقعی کیلکولیشنز زبردست ہیں لیکن جو بجٹ آیا نا لوگ کہتے ہیں ساری کیلکولیشنز آؤٹ ہو گئی ہیں تو بجٹ پر ہی بات کرتے ہیں کیونکہ فواج چوائے صاحب ہمیں جوائن آج انہوں نے پہلے آر میں بھی کیا تھا بھی ساتھ موجود ہیں فواج صاحب سپیسیف کے لیے اگر ہم تعلیم اور سہت کی بجٹ کی بات کریں کیونکہ منشور بھی تھا باگستان تحریک انصاف کا کہ تعلیم اور سہت سب سے پہلے تو اس میں کٹوٹی کر دی گئی ہے سر تو تعلیم کا فیروغ سہت کے مسائل یہ پھر کیسے حل ہوں گے؟ جو ہمارا سہت انصاف کارڈ ہے اس کو جتنا وائٹ کر دیا گیا ہے اب تو وہ سہت کا تو وہ ایشو اس طرح سے رہ گئی نہیں اور سوبے جو بجٹ جو ہے وہ بڑا رہے ہیں ایڈوکیشن میں تو سپیشلی جو سائنس ایڈوکیشن ہے اس کو تو بہت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ملا ہے پورٹی تھری بلین روپیز جو ہیں وہ صرف سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کی جو ایڈوکیشن ریلیٹڈ اور ریسنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے لیے رکھے ہیں یہ تو پھر پائیم نیسر صاحب کی جو کمیٹمنٹ اس پر آئی ہے وہ تون پرسٹینٹڈ ہے اوورال جو ہے جو ہمارے وسائل تھے اس کے ادھر رہتے ہوئے میرا یہ خانہ ہے کہ بہت اچھا بجٹ جو ہے وہ دینی کی کوشش کی ہے اور یہ بھی بتا دی جے گا ایک خیال یہ ہے کہ ہیلپ نہیں ہونی چاہیے جوب ہونی چاہیے چیریٹی نہیں ہونی چاہیے جوب اپرچونٹی ہونی چاہیے یہ اوپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ ایسا بجٹ میں نہ کہیں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا گروت نہیں ہے نئی اپرچونٹیز کیسے سامنے آئیں گی نوجوان بیروزگاری سے کیسے بچ پائیں گے یہ سارے مسائل ان سب پر بات ہوئی ہے خاص طور پر بات یہ ہے کہ انڈسٹری کو جو ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو بینیفرٹ دیے گئے ہیں وہ اس لئے دے جائے ہیں تاکہ انڈسٹلائزیشن ہو جوب میں جو ہمارا ایک کانسپٹ یہ بن گیا ہے کہ حکومت تب کو نوکریہ دے حکومت نے نوکریہ نہیں دیا کرتی حکومتیں یہ محول بناتی ہیں کہ پرائیویٹ بزنسز فلورش کریں وہاں پہ نوکریہ پیدا ہوں اب جب یہ آپ نے ہاؤزنگ سکیم ہے ہاؤزنگ سکیم میں آپ ایک لاکھ پچیس ہزار گھر اس طرح بروشتان میں بنا رہے ہیں تیس ہزار جو پارٹسٹ ہیں وہ آپ اسلام آباد میں بنا رہے ہیں تو یہ اتنی بڑے جب آپ پروجیکٹس دیکھیں کے آئیں گے تو اس سے آپ کی بڑے کی نوکنیاں بڑیں گی اس طرح سے جس طرح سے ریل اسٹیٹ کو آپ نے اٹھایا ہے یہ آپ نے ایک محول بنانا ہے اس محول کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ اور زراد کے بارے میں بھی بتا دیجئے گا بات بھی مکمل کر لیں زراد کی شعبے کے بارے میں بھی بتا دیجئے گا دیکھیں دوسری بات یہ نا آپ کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے 22 کروڑ کا ملک ہے سات لاکھ لوگ اس میں ٹیکس دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کس طرح سے ملک جو ہے وہ سات لاکھ لوگ وہ 22 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں 380 کمپنیاں ہیں پاکستان میں جو 80% پاکستان کا ٹیکس دیتی ہیں جب تک یہ ٹیکس بیس نہیں بڑے گی ہمارے ملک میں ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمیں سہولتیں فرسٹ ورڈ والی ملیں لیکن ہمیں ٹیکس جو ہے وہ ہم سے کوئی بھی نہ لیں جب تک آپ یہ ٹیکس بیس نہیں بڑائیں گے جب تک زیادہ لوگ اپنا کچھ سکتے ہیں اب یہ میں دیکھیں اس پیس نہیں میں سن رہا ہوں کہ سلیش ہو گیا چھے لکھ ریپیہ ساتھ کا چھے لکھ ریپیہ جو بندہ سامن wanna کہا کہ ٹیکس دے لا چلائے گے ٹیکس کلچر پاکستان میں آنا چاہیے اس کے لئے بڑی امپورٹنٹ سٹپس لیں ہے ہمارے پاس آمدنی ہوگی تو ہم ایڈیٹیشن میں ہی کلچر میں ہیلس پہ خرش کر سکیں گے پیسے نہیں ہوں گے کرزے لینے پڑیں گے جو پہلے دیکھا چل رہا ہے ملک کیسے ہی چلتا رہے گا یہ سب کچھ کرنا تو حکومت ہی کا کام ہے نا فواد چودری صاحب اور ایک سال کی بار ڈیڑھ سال کی بار امران خان صاحب کر رہے ہیں وزیراعظم کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد میں جو بجٹ آئے گا تو یہ جو تیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار جو لوگ کمار ہیں جن کی سیلری سکیل یہ ہے تو ان کے لیے کتنی سہولت ہوگی کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ واقعی یہ بجٹ جتنا سخت ہے ایک سال ڈیڑھ سال دو سال تین سال کے بعد میں اتنے سختیاں نہیں ہوں گی دیکھیں بڑی سمپل بات ہے بات یہ ہے آپ کی آمدنی حقوقت کی زیادہ ہوگی آپ زیادہ سہولتیں دے سکیں گے آپ کی آمدنی کم ہوگی آپ سہولتیں نہیں دے سکیں گے آپ آمدنی آپ کی بڑتی ہے ایکسپورٹ سے آپ کی انڈسٹالیزیشن ہوگی نوکریہ ہوں گی ایکسپورٹ ہوگی آپ کی آمدنی بڑتی ہے جب آپ کا یہاں پہ بزنسز فلورش کرتے ہیں تو آپ نے ایک پولیسی بنانے کی کوشش ہے جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی انڈسٹالیزیشن ہو آپ کے ہاں ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑے آپ کی ریمیٹنسز بڑے اور حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو یہ اس کے مطابق ہے بس یہ کلچر انڈسٹالیزیشن کرانے کی کوشش کی ہے خوات چاہدری صاحب بہت شکریہ آپ نے سلسلے میں ہم سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ تھے ایک اور خبر شامل کریں گے سکول فیس میں سالانہ اضافہ پانچ فیصد ہی ہوگا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلات کا نظم قرار دے دیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ڈیٹیلز لیں گے سما کے نمازے زلکرنین اقبال ہمیں جوائن کر چکے ہیں زلکرنین اہم خبر ڈیٹیل دیجئے گا جب میں کچھ فیل سپریم کورٹ ہے نو مہی کو محفوظ ہوتا اپنا فیصلہ اچھنا دیا ہے مختصر فیصلہ جیسے کجادل ریسل نے پر کر سنایا سخصیلی فیصلہ بھی بعد میں جاری کیا جائے گا لیکن اس مختصر فیصلے کے مطابق والدین جیت گئے ہیں اور لیجئے سکول سے جو مالکان ہیں وہ ہار گئے ہیں سپریم کورٹ نے جو والدین کی صدا تھی کہ سیس میں سالانہ پانچ سیسے تک اضافہ رہے اور خود اضافہ پانچ سیسے تک جرائیس ہے اس کے لئے اگر آٹھ سیسے تک یہ اضافہ کرنا چاہیں گے تو ان کو ریگولیٹری سالٹی کو جسٹیفائی کرنا ہوگا اس سے والدین کی صدا کو منظور کر لیا ہے اور یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو سالانہ اضافہ سپریم کورٹ نے صرف پانچ سیسے تک ہوگا اور پانچ سیسے سے آج سیسے تک اگر اضافہ سکول کرنا چاہیں گے تو ریگولیٹری سالٹی کو انہیں جسٹیفائی کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فیصل میں بیس سیسے کمی کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے اس سمیں جتنے وہ بوری حکم تھے وہ سب سپریم کورٹ نے فتم کر دیئے کہ ہم یہ ضرور سکول مالکان کو پابند کیا گیا ہے کہ جب سے وہ انٹری موڈر سا بھی کمی کا اسے لے کر آج تک کی جو کم کی گئی تھی جو بنتی ہیں وہ ایریر کی سسوڑت والا جان سے مسئول نہیں کیے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساری باتیں شویب سے کر لیا کوئی بات نہیں حالانکہ شویب بزی ہے بھی شویب بزی شویب بونی ایر شویب بون یار کیا کر رہے ہیں کوشش کر رہا ہوں پیسے کمال paw tax Büوجز کرتا ہوں گران میں پیسے کیسے کماؤں fiscal use کرتے ہیں شویبaux man instagram use کر تو willst کہ آپ اس کے ذریعے کو سیکھنے کی کوشش کریں کیا اور سکھاتے ہیں اس طریقے سے آپ instagram use کر کے پیسے کما سکتے ہیں ہم بات کریں instagram کی specifically کہ how do you use it effectively کہ آپ اس کے ذریعے اگر آپ 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 24 گھنٹے بھی آپ دیں تو کتنے پیسے کما رہے ہیں دھر بیٹھ کر ہو سکتا ہے یہ سر دھر بیٹھ کر بیٹھے بٹھائے ہو ستا ہے social media expert سیدھا سارا حسنا میں جوائن کر چکے ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے کس طریقے سے پیسے کمایا جا سکتے ہیں thank you so much سارا واقعی اتنا آسان ہے انسٹاگرام 2018 جتنا بوسٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے blogger culture بہت زیادہ پڑ گیا ہے and it is a very visually active platform so when you're posting something آپ کو یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ جو picture یا جو بھی چیز لگائیں ایک تو آپ بہت ایک high res اچھی quality کا image اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کی followers کتنے ہیں اس پہ بھی بین کرتا ہے اگر آپ کی followers زیادہ ہیں تو brands کی نظروں میں آپ آتے ہیں and brands آپ کو approach کرتے ہیں آپ کو اس طرح پیسے مل سکتے ہیں اب گھر بیٹھی خواتین جو رہنے بالکل بھی start کا انسٹاگرام پہ ہارلی ہوں کہ 30-40 اپنے رشتداری followers ہوں گے followers بڑھائیں کیسے 3,000 کو وہ follow کر رہی ہیں اور 3 لوگ ان کو follow کر رہے ہیں ان کے لیے مشورہ دیں آپ ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو اپنے content پہ کام کرنا چاہیے جو post کریں اگر for example وہ کوئی make-up کا product post کریں اس پہ make-up brands کو tag کریں اس پہ لوگوں کو tag کریں use relevant hashtags وہ کریں گے اس سے ان کے followers بڑھیں گے یہ سب سے important point ہے use relevant hashtags دوسرا یہ بتائیں کہ what's the best time to post it depends on your audience کہ اگر آپ basically کوئی make-up brand پاکستانی ہی ہے تو آپ اپنے audience کی timing دیکھیں آپ ویکنڈ پہ زیادہ post کریں اور آپ post ایسے time پہ کریں جب لوگوں کی lunch breaks ہوتی ہیں 9 p.m کے وقت post کریں جب لوگ usually social media ہر social media platform کا post کرنے کا time alag کہا جاتا ہے twitter کا alag facebook کا alag اور انسٹا کا alag اور آپ نے کہا کہ یہ brand specific ہوتا ہے audience specific ہوتا ہے یہ معلوم کرنا آسان ہے یہ basically یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی audience کس وقت instagram پہ آئے گی usually ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ lunch break میں ہم instagram تھوئے دے use کر لیا جب ہم لوگ رات میں سونے سے پہلے تھے دے use کر لیا so in my opinion 3 p.m اور 9 p.m time ہوتا ہے that is most active جب آپ کچھ post کر رہے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی engagement کتنی ہے followers کے ساتھ اور آپ کتنا interact کریں اس طرح سے ہوتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے پہ tags جاتے ہیں people tag their friends on آپ کی جو post ہوتا ہے اور اس کے بعد then eventually آپ کی followers بھر جاتے ہیں 2 بکت آپ نے بتا ہے 3 بجے اور رات 9 بجے ایک relevant hashtags تیسرا پوائنٹ آپ نے انٹریکشن کا word بھی use کیا اگر جیسے آپ کی پیسیو پر کوئی کومنٹ کرتا ہے اس کو ریپلائے کریں گے تو وہ واپس ریپلائے کرتے ہیں تو ایک آرڈین سے ون آن ون انٹریکشن کی جو فیل آتی ہے اس سے آپ کی انگیجمنٹ بڑھتی ہے اور آپ کی post اور لوگوں کی ٹائم لائنز پہ اور شو کرتی ہے اور پھر اس طرح سے پھر پیسے کمانا آپ کیسے شروع کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پوائنٹ رہ گے تیسے کمانا ایسے شروع ہوتا ہے کہ ایک دفعہ برینڈ آپ کو نوٹس کر لیتا ہے آپ کی فالوز نوٹس کر لیتا ہے آپ کی ریچ کر لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کو ہر چیز میں ٹائم کر رہے ہیں دن وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں کوئی پیڈ پروجیکٹ دیتے ہیں کوئی پیڈ کیمپین دیتے ہیں اس کے علاوہ بلوگرز کا یہ ہے میں بھی جب لوگوں سے بات کرتی ہوں تو وہ بولتے ہیں کہ ہم اس پوسٹ کے اتنے چارج کریں گے اتنے چارج کریں گے تو وہ آپ کی فالوز پر ہائیلی ڈیپینڈ کرتا ہے ایک دفعہ فالوز بیلد ہو جائیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ایسی کہ آپ اس کو کیش کر لیں and you can ask people for money to promote آپ کو کیا لگتا ہے سارا منیمم کتنے فالوز ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آپ کمانے کے لیے ایک راستہ مل گیا انسٹرگرام کے حساب سے اپنے stats کے حساب سے ان کے 1000 فالوز اگر منیم ہو and اس میں بھی آپ کی انٹر ایکشن اتنی ہے اور لوگ آپ کو براند آپ کو دیتے ہیں کام کہ آپ کی engagement اتنی ہے کہ فالوز actually آپ کی advice کو use کرتے ہیں and they buy products اس کے باسسز پر براند آپ کو approach کرنا شروع کر دیتے ہیں I think 1000 is a fair number okay اور super active رہنا پڑے گا super active رہنا پڑے گا جس وقت آپ active اور اس وقت super active رہے ہیں at least 7 to 10 posts a week آپ کو ڈالنی پڑتی ہے تاکہ انسٹرگرام پہ آپ active اور کتنا time consume ہوتا ہے سب کے اوپر اندازہ بتا سکے اگر time پر post I think اگر آپ کی research رائٹ ہو آپ کو hashtag سے aware ہو تو it takes 2-3 minutes کہ پوست کرنے بھی آپ دن میں دو دفعے کرنا بھی دو سے تین دفعے آئی فر اگزامپل خاتون جو آپ کو دیکھ رو سوچ اچھا میں سٹارٹ کرتی پوست 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 بھی دو تین جیسے فر اگزامپل میں کسی چیز کی پوست نیا دن کی پوست لگا رہی اگر میں نیا دن کو دن کھر دوں گی تو جب بھی نیا دن لکھے گا انسٹر پوست شو ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہاشٹاگ چلتا ہے وہ آپ کی پوست کو ٹرین کے ساتھ اپیر کرتا ہے لوگوں کے سرچ پوست اگر اگر میں یہ اگر اس کا حل ہو سکتے نا کہ آپ ہاشٹاگ اور پرائیم منیسٹر پاکستان کر دیں یہ لن ہو جائے گا سب کرتے رہے شاہید سن لیں گے اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا ایک عام خاتون آفیس گوئنگ جو شخص ہے وہ بھی ڈیفرنٹ آیڈیاس پر کام کرے اس کے لئے یہ ٹائم ہے اس ٹائم پر پوست کرے گا آفیس میں لنچ بریک لوگوں کی 1 سے 3 کے ہی کامنی ہوتی ہے کسی 1 2 2 2 3 ہوتا تو میں پر کروں تو میں اس ٹائم میں 1 2 منٹ کلی بھی کھول لوں اگر تو اپن انسٹرگرام تو آفیس گوئنگ لوگوں کیلئے یہی ٹائم بھی انہی کا ٹائم ہوتا ہے صحیح اور پیپل جو گھر پہ ہوتے انہی کلی یہ کامن ٹائم جس پہ لوگ آتے ہی ہیں اور انسٹا پہ لائیو آنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہ تاب ہوتا ہے جب آپ کی following کیونکہ جب آپ لائیو جاتے ایک نوٹیفکیشن آپ کی فالوئرز کو جاتی ہے اور جتنے بھی پوست ہیں کتنے اس حساب سے آپ کے لئے ٹھیک ہے سارا تینکیو سو ویری مچ اور اب جو آپ پوست دیکھتے ہیں نیا دن کی ہو یا سما کیونکہ شیئی دیگرل کیونکہ یہ سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کر رہی ہیں اور جتنے بھی پوست ہیں جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹاگرام پر ٹویٹر پر فیس بک اور سارا ان کو دیکھنے میں نے آپ کو ایک پوست کر رہی ہے اور یہ اتنے آرام سے بیٹھ کر رہی نہیں اتنے آرام سے بجائے لگ رہا کہ بارش کا کوئی ورلڈ کپ ہے بارش لے کر جائے گی مقابلے دھول رہے ہیں مقابلے دھول رہے ہیں کیونکہ بارش کے باعث شاہین سرلانکن ٹیم پر تو اٹیک اس طرح سے نہیں کر سکے لیکن کیا آج شاہین کیا انگلوس کو دبوچ پائیں گے یا کہیں بارش دبوچ لے گی کیونکہ آج پھر بارش کا ہم تو ایسے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے کہنا جزوی طور پر صاف بھی ہو بھلے آج پہلے ریپورٹ دکھائے تھے ایک یہ کہ ہم نے پچھلا میچ کیونکہ ہم نہیں جیت پائے بہت آج کیا تیاریاں ہیں اس پر ریپورٹ تیار گئے پہلے وہ دیکھیں پر مزید اسی پر بات کرتے ہیں اور ہمارے کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں کہ وارنر فنچ اور سمیت ان کے وقت عام ہوں گی پاکستانی شاکرین کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہ اس سمیت پر جملبازی نہیں کریں گے اسٹریلوی کپتان نے کہا کہ ٹیم پاکستان خطرناک ہے کو ساری باتیں چھوڑ دیں خیریت ہم سب بات میں پوچھیں گے مجھے یہ بتا ہے ہم جیت رہے نہیں جیت رہے انشاءاللہ آہ 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 میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے پردکشن دیتے ہوئے آپ کو آگاز ہوا ہم نے انگلینڈ جیسی ٹیم کو بڑے برے طریقے سے مارا ہے وہ شوہی بختر کے لفاظ پھینٹا لگایا تو وہ والا سسٹم کیا ہے آج بھی جون جب آپ دیکھیں کہ ہم نے انگلینڈ کو ہرایا اس دن بھی تین کی ڈیٹ تھی اور ٹوٹل کرنے سے بھی عدد تین بن رہا تھا آج بھی تین کا عدد بن رہا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نمبرز کی کی کلکولیشن کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میچ واش آؤٹ ہوگا میچ انشاءاللہ ہونا چاہیے کیونکہ نمبرز کی اگر ہم دیکھیں تو واتر سائنس میں دو نمبر آتے ہیں دو اور سات گیارہ کا میچ جو ہے وہ پرابلم میں تھا کیونکہ دو کا عدد مون کا ہے واتر سائن ہے تو اس مہینے میں یہ آرہا ہے جب بھی کوئی رہ سکتی آج کی میں بات کر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میچ اگر پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو دیکھ ورث لویس پر فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی ہو ستارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو سکتا اور یہ پاکستان جی بلکل اگر میں ڈے کی بات کرتا ہوں تو ڈے پاکستان کو تھوڑا زیادہ فیور کر رہے اداد کی بات کر ہوں تو دونوں ٹیموں کو فیور مجود ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ٹاوس جیتنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں اور اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا تو ٹری ہنڈر پلس سکور ہو سکتا یہ تو سب کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کر لیتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے میں آپ کو کلیرلی بتاؤں تو آج کی کلکولیشن میں مجھے کوئی زیادہ پرابلمز نظر نہیں آرہی پاکستان کے ہارنے کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ میچ اپنے نام کر لے گا اگر میں پلیئرز کی بات کروں تو امام الحق ایک اچھا آغاز دے سکتے ہیں ہمیں بابر آزم بھی اچھا کھیلیں گے لیکن اگر مجھے ایک پلیئر کا نام لینا تو میں حفیظ کا نام دوں میں میں انہی کے بارے میں پوچھنے لگا تھا کیونکہ وہ بیٹنگ اور بولنگ جو میں ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے لاشت میچ میں جو تین جون کو ہوا تھا میں نے محمد حفیظ کا نام لیا تھا شویب جیٹ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے دو انہوں نے بہت پائے گا جی بالکل میں آرہی پیشن لے ٹاپ فور میں پاکستان انشاءاللہ لازمی ہے ٹاپ ٹری میں آجاتے ہیں پھر جلدی آجاتے پھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا مجھے کہ آنے والے ٹائم پیریڈ میں جو بڑے میچ سیمی فائنل سیمی فائنل کیونکہ مختلف سیمی فائنل کی تو پھر بارش پیچھے ہوگئے ہیں لیکن پاکستان کے چانس بہت برائٹ جون کا مہینہ کم بیک ہو چکا ہے انشاءاللہ آج بھی اچھے ریزرٹس ملیں گے اور یہ مہینہ سرفراس کے لیے بھی کافی لگ اچھا ویسے تو مجموعی طور پر لوگ چل رہا ہے ورلڈ کپ اس کے بارے میں کہتے کہ سب سے اچھے ستارے سب سے اچھے نمبر یہی ہاوی ہے لیکن آپ مجموعی طور پر اس ایویٹ میں یہ مہیگا ایویٹ ہے کرکٹ کا تو آپ ٹاپ تھری ٹیمز کیا دیکھتے ہیں ہم صرف پاکستان کی بات نہ کچھ دیگر ٹیمز کی بات کریں ٹاپ ٹیمز بتائیے اگر مجھے ٹاپ ٹی ٹیمز کا پوچھیں گے تو 2019 کا جو لکی کلر ہے وہ ییلو ہے تو یہ ایج تو اسٹریلیا کے پاس گیا ان کے جو کیپٹن اپنے لکی ٹائم میں چل رہے ہیں تھوڑا سا ان کے پرابلم آغاز والے میچز میں ہوں گی میں نے پرڈکٹ کیا تھا وہ ہوا تو نمبر ون پہ میں آسٹریلیا کو رنگ کروں سیکنڈ نمبر پہ میں انگلینڈ کو کروں ہم پاکستان پیلا چوزا ساتھ لے سارے ایک منٹ اس پر میں آرہا ہوں کیونکہ مجھے نمرالوجی کلی کلی کرنی ہے تم مصفر جاؤں گا نمبر ون پہ میں نمرالوجی کلی چیوز کروں گا آسٹریلیا کو سیکنڈ نمبر پہ انگلینڈ کو میں رنگ کروں گا نمرالوجی کلی بات کر رہا ہوں میں اور تھرڈ نمبر پہ انڈیا کی ٹیم نہیں آئے گی کیونکہ مضبوط ضرور ہے لیکن ویرات پولی اتنے لکی کیپٹن نہیں ہے کہ اپنی ٹیم کو بڑے میچز میں اچھے طریقے سے لیڈ کر کے آگے لے جاتا پیرا کلر بھی نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے لگتا ہے کہ میں تھرڈ نمبر پہ پاکستان کو لوں گا نمبر کے لحاظ سے تھوڑا سا پاکستان کا رینک نیچے جاتا ہے لیکن ایزا پاکستان مجھے لگتا ایک تین کا عدد بھی ہے سال میں جولائی کا مہینہ زیادہ لکی ہوگا سرفراز کے لیے اور اقارڈنگ ٹو نمبرولوجی بیس جون کے بعد جولائی کے مہینے کا انفلینس سٹارٹ ہو جائے گا تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستانی ٹیم کے چانسز کافی بڑائی لیکن اب کلرولوجی پر آئے نا آپ نے پیلا کلر پھسا دیا میرے دماغ میں دیکھیں کلرز کی ہم بات کرتے تو دو تین چیزیں کیلکولیٹ کرنی سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کلر جب 1992 میں بھی ہم نے ورڈ کپ جیتا تھا لیکن ہمیں تین چیزیں دیکھنی ہوتی سب سے پہلی چیز کلر سیکنڈ تنگ اس کے کیپٹن کی ڈیٹ جو ہے کتنے لکی ٹائم میں چل رہا کیونکہ اگر کیپٹن نے غلط جگہ پہ غلط بولر لگا دیا تو آپ میچ چھار سکتے اور جیتا بلکس کنان صاحب یہ تو آپ سپیسیفکلی میچ اور 92 کے بات کر رہے کیونکہ آپ نے کچھ دن پہلے زیداری صاحب سے مطالق بھی پیش گوئی کی ہمیشہ یہ ریپیڈ کرتا ہوں کہ نائن یر کا ایک سائیکل ہوتا زندگی آپ کی ریپیڈ ہوتی ہے اچھا 1992 کو اگر آپ دیکھیں اس کو چھوڑ دیں 2010 کو بھی دیکھیں تو نوازشن صاحب جیل میں ہی چھوڑے نو سال بعد کیا سیچویشن ہے وہ سیچویشن تیم دن پاکستانی ٹیم کے لیے بہت زیادہ لکھی ہے بہت مشکل ہو جاتا سیاسی شخصیت کے لیے بلکل لکھی نہیں سیاسی شخصیت لکھی ہے پی ایم ایم کے لیے لکھی جیل جیل اکی تینک کنان صاحب موجود راج سی لیکن سارا چھتا چھتا کول کے سامنے رکھ دیا پیلے چھتا دیں ٹیم کو بہت حسا ہے اپنے آج رکھ جائیں تو ٹیم پاکستان کے فان بڑے پر امید ہیں کہ بارش میچ میں رکاوٹ نہیں بنے گی اور ٹیم پاکستان میچ جیتے گی انشاءاللہ ایک 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 بولیوڈ سٹارز کا ایک ایک دیکھ پروفائل پر بھی عمران خان کی تصویر لگا دی گئی کیا بات ہے ایک پروفائل پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کی چسپ کی کوئی پوچھے تو کہنا کپتان آیا تھا تصویر نیچے نام کے ساتھ ٹرکیش لینگویج میں پاکستان سے محبت کا اظہار کی گئے ہم نے تب بھی دیکھا جب امیتاب بچن کی تصویر ریموف کی اور عمران خان کی تصویر لگائی تو وہاں پر بھی لگا کہ دیلوف پاکستان دیلوف پی ایم عمران خان اور پاکستان اور ٹرکی کا فلاگ یہ بھی لگایا گیا تو ہیکرز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے ادنان مجھے اس کا انتظار ہے یہ مجھے بہت پسند اور آپ سب کو مجھے پتا ہے ہمارا انتظار ہے کیونکہ ہم آپ سے بھی کہیں اللہ حافظ ملاقات کل دوبارہ فیڈ ڈاک ضرور دیجئے کل حاضر ہوں گے نئے موضوعات نئے مہمانوں کے ساتھ نئے رنگوں کی باتوں کے ساتھ